جیسے کہ بشر کے قوم نے رات کو یہودی کے خلاف اور ناجائز مسئلے میں اللہ کا اور ناحق ان کے مشورے ہوتے تھے تو اس قسم کے مشوروں میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی سرگوشیوں کے اندر کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ مستثنہ منکتے کہہ کر کے چھوڑ دو سمجھیں ان کی سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے ہاں سرگوشی تو وہ ہے جو دین کے متعلق یا جائز امور کے اندر ہو ہاں یہ ہے کہ جو شخص ظاہر ہے کہ من ذات ہے اور نجوہ ما قبل میں وصف ہے تو اس لئے اللہ کا کہہ ہے استثناء ذات من الوصف یہ استثناء منکتے ہوگا ما قبل کے جنس میں سے ہے نہیں ہاں شخص جو شخص اس کا صدقے کا حکم دے دے اور معروف یا نیک کام کا حکم دے دے اور اسلاح ہم بین النا سے یا لوگوں کے درمے میں صلح کی سلسلے میں صلح کرنے کے بارے میں سلسلہ ہو تو یہ تو ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ غلط قسم کی ناجائز امور میں سرگوشیاں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مستثناء منکتے کہہ کر کے آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور اگر مستثناء متصلے آپ بنا دیں ما قبل کے جنس میں سے تو پھر یہ کہیں گے لاخیر موجودن فی کسیرن قائن من نجوہن ان کے بہت سی سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائیں نہیں ہے الا نجوہ من امر بصدقتن اب آپ نے مضاف نکال دیا تو یہ ہے کہ نجوہ استثناء من النجوہ لہذا یہ مستثناء متصل ہوگا اِلَّا نَجْوَہَ مَنْ عَمَرَ بِصدقتن ہا جو صدقے کا حکم دے دے یا یہ کل لقب کا بھلا کرے نیکی کا حکم دے دے اور اسلام بین الناس لوگوں کے درمے میں صلح کرانے کا سلسلہ ان کی سرگوشیں ہیں اِلَّا نَجْوَہَ مَنْ عَمَرَ بِصدقتن اِلَّا مَنْ عَمَرَ اِلَّا مَنْ نَجْوَہَ مَنْ عَمَرَ بِمَعْرُفٍ یہ ہو گیا یعنی یہ اس کی نجوہ اور اس کی سرگوشیں ہیں ان امور سلاسے میں سے اس کا جو کوئی بھی اس کا یہ ہے کہ عمل کرے گا ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کیلئے ہم عجر عظیم اس کو دے دیں گے یہی امور المذکور دوسرے الفاظ میں آپ کہیں وہ آمیر کا ذکر تھا وہ آمیر کا ذکر تھا یہ ہم پر فائل کا ذکر ہے ایک آمیر بالمعروف ہے اور ایک فائل بالمعروف ہے سمجھتا ہے یہ فائل بالمعروف ہے مولانا ومن یفع ذلك ابتغاء جو اللہ کی رضا کیلئے مفعولی لہو بنے گئے ابتغاء فسوف نؤتی ہے جنال نظیم ومن یشاقق الرسول ومن یشاقق الرسول جو نبی کی مخالفت کرے گا من سے مراد اللہ آپ کا بلک کرو وہی بشر ہے یا تعایمت ابن عبیرک ہے ومن یشاقق الرسول جو نبی کی مخالفت کرے گا ہدایت واضح ہونے کے بعد ماں مصدریہ ہے ویتب غیر سبیل المومنین اور صحابہ کے اور مومنین کی اس کو راستے کے علاوہ دوسرے کسی راستے کے علاوہ غیر سبیل المومنین مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کے پیروی کرتا ہے نوولی یہ ہوگا شرط نوولی ہم اس کو پیر دیتے ہیں ماں الاما تولا جس طرف وہ پیر گیا ونسلی جہنم اور جہنم کے اندر اس کو اسی طریقہ پر جھلسا دیں گے اور اس کو تپا دیں گے وساعت مسیرہ وساعت ہیہ ہیہ اللہ کا بھلا کر ممیز مسیروں سے تمیزیں بہت بڑا ٹھکانہ ہے وہ جہنم اے جی مولانا یہ توائمت ابن یہاں سے اسی سے امام شافیر رحمت اللہ علیہ دیگر حضرات اس سے اجمع امت ثابت کرتے تھے ویتبیع غیر سبیل المومنین مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کہ غیرے راستے کو وہ کسی اور راستے کو اپنا ہے یہ اجمع کی خلاف ہے اصل میں اجمع امت ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اجمع امت کا معنی ہے امت محمدیہ کسی بات پر اتفاق کرے اجمع کا یہ معنی نہیں امت محمدیہ کا ظاہر ایک امت محمدیہ میں شافی مالکی حنبلی حنفی اور یہ سارے کے سارے اہل حدیث یہ حضرات بھی ہے برعلم ان کو آپ داخل کریں یا نہ کریں بہرحال ہے ان کی تکفیر ہمارے محقق علماء اور ہمارے فقہاں وہ ان کی تکفیر نہیں کرتے بگ یہ ہے کہ جو حضرات میں نے ارز کیا کہ ان کی مزاج پر اللہ آپ کو بہلا کر یہ ہے کہ کیا ہے اس کا قرآن کا غلب ہے جلالی مزاج کے ہیں تو حضرت مولانا پجبیری رحمت اللہ علیہ اور بلکہ ہمارے حضرت اقدس مولانا زروالی خان رحمت اللہ علیہ اور عرب علماء ان کی تکفیر کرتے ہیں عرب علماء تکفیر کرتے ہیں لیکن ہمارے دارلوم ہیں بینورٹاوں نے فاروقی ہے جامعی حقانی اکوڑا خٹک ہے بڑے ادارے تو یہی ہے سمجھے یہ تو بڑے بڑے مدرسے ہیں ہم غریبوں کا مدرسہ نہیں ہے مدرسی ہے ہمارا تو کیا ہے مدرسہ نہیں ہے مدرسی ہے ہمارا اگر مدرسہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ہمیں وفاق میں بھی ہمیں کوئی حیثیت دیتے بس ہم ایک کارکن کی ایک رکن ہے سمجھے جمعیت والوں نے بھی جمعیت کے ہے بقی ہے کہ انہوں نے اللہ آپ کا بھر فاروق ہمارے اس میں انہوں نے ابھی تک پرخ نہیں کیا جمعیت والے ان کو شرع صدر حاصل نہیں ہے میرے بارے میں سمجھے رہی میں ہے کہ انہیں ان کے تحفظات ہیں ان کے شرع صدر ہیں سمجھے رہی میں ہے جب بھی آلِ چمل کو ضرورات پڑی خونوں ام نے دیئے گلدن پیش کی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ آلِ چمل یہ چمل سمجھے رہی میں ہے کہ امت دو قسم کے ہے ایک امت دعوت ہے یہود و نسار ابھی نبی کے امت ہے دوسرا امت اجابت ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسولہ پڑا آپس میں چھوٹے موٹے مسئل تو امت کا تو کسی مسئلے پر بے اختلاف نہیں اتفاق نہیں ہے تو اس لئے اجماع کا اصل معنی اجماع امت کا معنی ہوتا ہے اجماع امت الامت اجماع امت کا مطلب ہوتا ہے اجماع امت الامت ہے امت کے ائمہ اور اجماع چونکہ امور اضافیہ میں سے اس کے لئے اجتماع ضروری ہے تو دو مجتہد اگر کسی زمانے کے اندر ہو تب بھی اجماع کا تحقق ہو جاتا ہے اس لئے اب اجماع کی تعریف یہ ہے کہ وہ یہ کیا ہے اتفاق و مجتہدی اثر واحدین اثر واحد کے مجتہدین کا اتفاق کر لینا اگر دو مجتہد آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں اجماع کا تحقق ہوگا آپ کو مسئلہ سمیں آگے نہیں آگے حضرت اقدس امام شافیر رحمت اللہ نے فرمایا وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ مُمِنِ صَحَابَا کا راستہ چھوڑتا ہے خاص طور پر اس میں ائمہ مجتہدی مراد ہے وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ اور پیروی کرتا ہے مومنی کا راستہ کلا اور کسی اور راستہ کلا نولی ہی ہم اس کو پھیر دیتے ہیں مَا تَوَلَّا إِلَا مَا تَوَلَّا جس طرح پھر گیا وہ نسلی تبا دیتے ہیں یا کہہ دو کہ جھلس دیتے ہیں اس کو جہنم میں نسلی جہنم وساد مسیرم اس کے بعد چونکہ میں یشاقی کے رسول ہے نبی کی مخالف کبھی بچے گا نہیں اور نبی کے یشاقی کے رسول اور شرک سب سے بڑے مشاقت ہے یشاقی سمجھے شرک سب سے زیادہ نبی کی مخالفت ہے اس لئے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ آپ کو ربط سمجھا نہیں آیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بھی آیت پہلے بھی اسی پارہ کے اندر گزر چکی ہے کہ اللہ اس مات کو بخشتے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اَنْ يُشْرَكَ بھی اس کے ساتھ پارٹنر بنایا جائے وَيَغْفِرُ مَا ثَبَتَ دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاو اور آپ سے میں عرض کر چکا اللہ آپ کو بھلا کرے لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بھی اس کے ساتھ جوڑے گا نہیں بلکہ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاو شرک سے نیچے جو چیزیں ہیں ان کے لئے اللہ آپ کو لِمَنْ يَشَاو شرک سے نیچے جو چیزیں ہیں ان کے لئے اب مسئلہ پہلی بات سمجھو پہلی بات ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بھی مشرک لیکن اس سے اللہ آپ کو بھلا کریے اَتْتَائِبُ مِنَ الشِّرْكِ یعنی اِنَّ رَجُلًا قَدْ أَشْرَكَ فِي حَيَاتِهِ قُلِّهَا پوری زندگی شرک کرتا ہے سُمَّ تَعْفِي آخرِ عُمْرِهِ آخر میں توبہ کرتا ہے وَإِنْكَانَ مشْرِقًا لَاكِنَّهُ قَدْ خُسَّ مِنَ هَذِ الْآیَتِينَ اس آیت سے اس کی تخصیص ہوگی جو اَتْتَائِبُ مِنَ الشِّرْكِ وہ بھی اسی طرح ہے یہ ہے کہ اَتْتَائِبُ مِنَ الزَمْبِ قَمَ اللَّهَ زَمْبِهُ لَهُ دوسرا مسئلہ ہوگا شرک دل سے کرے اگر یہ ہے کہ اَلَّذِي اُکْرِهَ آلَى الشِّرْكِ شرک پر اگر کسی پر اکراہ ہو گیا نا اور زبرنستی جبری طور پر اس کو کہا گیا کہ تم شرک کرو تو وہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ بھی اس سے مستثنہ ہے لفظہ نہ ہے لیکن وہ اس سے مستثنہ ہے تیسرا مسئلہ یہ سمجھو شرک اور کفر یہ دونوں کے دونوں متساوی ہوتے ہیں شرک اور کفر لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ شرک اخص مطلق ہے اور کفر عام مطلق ہے سمجھے رہی میں ہے کہ نہیں کافر کے لئے شرک کرنا ضروری نہیں ہے خلاص یہ نکلا یہ دونوں کے دونوں حقیقت میں عام طور پر متساوی ہے جب متساوی ہے تو لہذا مشرک کی بھی مغفرت نہیں ہوگی تو کہو کافر کی بھی مغفرت نہیں ہوگی یہ متساویین ہیں سمجھے چوتی بات اب یہ سمجھے شرک کو بخشا نہیں جائے گا شرک سے نیچے شرک سے نیچے جتنے بھی گناہ کبیرہ ہے اللہ چاہے تو ان کو بخش دیں شرک سے نیچے لہذا کفر جو ہے نا دونہ ذالکہ نہیں ہے بلکہ مساویل لی شرک ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے لہذا یہ کہہ دیں نا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی تو اس سے نکلتا ہے کافر کی ہوگی تو کافر کی نہیں ہوگی سمجھے وہ شرک اللہ پہ کر رہا ہے ادنہ نہیں ہے جبکہ دونہ ذالکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کا خیال کر لیں وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لَمَنْ يَشَا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا فَقَزَّلَّ ذَلَا عَلَمْ بَعِدًا دور کی گمراہی اس نے اخدیا دور جا کر کے بھٹک گیا اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ یہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ اِنْ يَدْعُونَ مگر زنانی چیزوں کو ان کے لات ہے منات ہے عزاہ ہے یہ سب خواتین کے نام ہے سمجھے عمر بن عبد جو تھا نا ان کا عمر بن عبد وہ غریب نیک آدمی تھا حاجیوں کی خدمت کرتا تھا حاجیوں کو ستو پلاتا تھا سمجھے اب جب وہ مر گیا اس کے یادگار کے طور پر انہوں نے بدھ بنا کر کے رکھا سمجھے لات اس کا نام لات اس کا اصل نام تو عمر بن عبد ہے اس کے مجسمہ یادگار کے طور پر انہوں نے لات یہ لات کو اللہ سے انہوں نے لیا لات کو اللہ سے لیا سمجھے اور اللہ کی تانی سی شکل انہوں نے اس کے لئے نام رکھا لات آیا سمجھے جیسے کہ منات منان سے منان اللہ کی صفات میں سے تو منان میں سے منات لے لیا منہ سمجھے منات اور نون کو اڑا دیا اور عزیز سے انہوں نے اوزہ لے لیا عزیز سے اوزہ یہ سب نسوانی نام ہے بلکہ عربوں کے ہاں یہ ہے کہ یہ بتوں کے مثلا آپ کے ہاں انسا بنو فلان فلان کے بت تو عورتوں سے بڑی محبت ہوتی اور آئے ہونے بھی جائے سمجھے تو لات اور منات اور اوزہ یہ نسوانی نام ہے یہ نسوانی نام ہے اور عورتیں تو ویسے بے بس بے قس بے طاقت ہوتی ہے تو ان کو معبود بنا کر کے اللہ آپ کو بلا کریں اور پھر بت اور پتھروں کو ان کے یادگار بنا کر کے آپ نے رکھ دیا ہے یہ کیا ہے یہ یعنی لا یعبدون ان نافی ہے نفی اللہ سے ٹوٹ جائے گی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے مگر زنانی چیزوں کی عبادت کرتے یہ شیطانیں سرکش شیطان کی اللہ آپ کو بلا کریں عبادت کرتے شیطان مرید مفہول بنے گئے اب اس کے لئے مرید کے لئے صفت بنا دو ایسا شیطان کے لعانہ اللہ خدا نے اس پر یہ لعانت بھیجی وہ شیطان کی جس نے کہا واللہ تیری ذات کی قسم اے اللہ تیری قسم اٹھاتا ہوں میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ان کو میں برباد کر کے چھوڑوں گا اغوا کر کے چھوڑوں گا اور ان کو جھوٹی آرزو دلا دوں گا جھوٹی آرزو اس لئے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ ان یزنون نہیں چاہے ہاں ملنگو آئے گا ابھی جھوٹی آرزو اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ میں ان کو دلا دوں گا جیسے کہ یہاں پر آگئے فویل فرماتے ہیں امی لا یالمون الکتاب اللہ امانی ہو گیا نم ملنگو یہ ہے جھوٹی آرزو آیت نمبر یہ ہے کہ اٹھتر والا امانی انہو جھوٹی آرزو کہ میں ان کو آرزو دلا دوں گا جی لنتمہ سنن نارو اللہ جام معدودہ یا والا امانی انہو جھوٹی آرزو کہ تیرے عمر طویل ہوگی کر کر بدماشی کر کر شکر کر خدا کی مخالفت کر یہ ان کو آرزو دلا دوں گا ہمیں دانت گر گئے لیکن اللہ کی فضلوں کنم سے ہم بہت مضبوط ہے سمشری میں ہے گا پھر بھی مضبوط ہے جی اور میں ان کو حکم دے دوں گا زلالت کا وَلَآمُرَنَّهُ بِزْزَلَالِ یہ ماتحفات ہوگئے جی اللہ آپ کا ملاکہ رہے قول کے لئے مقولہ ہوگیا قسم جواب قسم ہوگیا چلیے گا فرماد اِذَا کَانَ الْأَمْرُ قَزَالِكَ جب یہ صورت ہو کہ میں ان کو جب حکم دے دوں گا تو فَلَيُبَتِّقُنَّ اَعْزَانَ الْعَنْعَامِ جانوروں کی کانوں کو چیریں گے جانوروں کی کانوں کو چیریں گے اور تراشیں گے ہمارے ہاں اب بھی ہے سمجھے اب بھی ہے یہ لسپیلے میں یہ خرشیت کا علاقہ ہے اس کے کچھ علاقوں میں جانور وہاں موسیٰ پیر ہے ایک موسیٰ پیر یہاں ہے یہاں سے اس راستے سے آپ جائیں گے یہ پہاڑوں سے یہ پہاڑوں سے آگے جائیں گے یہاں پر ایک موسیٰ پیر ہے ایک موسیٰ پیر لسپیل ہے اس موسیٰ پیر جو لسبیلہ والا ہے اس کے لئے جانور کے جیسے جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان چیرتے ہیں کان اس کے لب کبلا کری ہے کہ چین کر کے اور کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ پیر کا ہے سمجھے تو یہی تو شرکوں سے کر رہا ہے وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيْرُنْ اور میں ان کو حکم دے دوں گا فرماتے ہیں کہ فَلَا يُغَيِّرُنْ یہ ہو گیا وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّقُنَّ آزَانَ اللَّنَامِ جانوروں کے یعنی جب حکم دے دوں گا فَلَا يُبَتِّقُنَّ آزَانَ اللَّنَامِ جانوروں کی کان ان کو ترشنگے وَلَا أَمُرَنَّهُمْ میں ان کو حکم دے دوں گا اللہ آپ کو بھلا کر گمراہی کا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ اللہ کی یہ کی صورت کو بگاڑیں گے خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو اور صورت کو بگاڑیں گے مولانا اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ داڑی منڈانا بھی اسی میں داخل ہے سمجھ رہی نہیں ہے کی نہیں داڑی منڈانا بھی اسی کے اندر داخل ہے لیکن حضرت اکدس مولانا عبدالحی بودھانوی رحمت اللہ لے مولانا عبدالحی رحمت اللہ لے ہندوستانی اس سے کسی نے کہا یہ داڑی جو ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے کیوں ماں کے پیٹ سے جب آدمی ماں کے پیٹ سے جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو داڑی نہیں ہے اور جنت میں بھی داڑی نہیں ہوگی سب کو سبحان اللہ جنت میں داڑی نہیں ہوگی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوتا ہے تب بھی داڑی نہیں ہے یہ فطرت کے خلاف تو اگر کوئی داڑی منڈاتا ہے تو کونسا جرم کرتا ہے تو حضرت اکدس مولانا عبدالحی بودھانوی رحمت اللہ لے اس نے کہا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو دانت بھی نہیں تیرے دانت بھی گرا دوں ماں کی پیٹ سے جب تو پیدا ہو گیا تو تیرے دانت بھی نہیں تھے تو تیرے دانت بھی میں گرا دوں یہ کہتا ہے کہ داڑی نہیں تھی تو لہذا داڑی کو گرا رہے تو تیرے دانتوں کو بھی میں گرا دوں اس کے پاس جواب نہیں بنا اسی سے یہ شان نزول جو کہتے ہیں دندان شکن جواب یہ اس کی شان نزول ہے دندان شکن جواب دانتوں کو توڑنے والا جواب یہی سے دان ٹوٹ گئے وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا میں کو حکم دے دوں گا فَالْيُغَجُنُ خَلْقَ اللَّهِ سمجھے اس لئے یہ جو مرد کو عورت عورت کو مرد بناتے وہ بھی تغییر خلق اللہ کے اندر داخل ہیں وہ بھی تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ جو شیطان کو یکی کارساز بنا دے اللہ کو چوڑ کر فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا فرماتے ہیں کہ وہ بڑے کھلن کھلا گھاٹے کا سودا کیا کھلن کھلا یہ کہ گھاٹے میں اور خسارے میں پڑ گئے شیطانوں کو امیں ان کو وعدہ دیتا ہے اور جھوٹیاں رضو ان کو یہ کہ کرتا ہے شیطان کو کوئی وعدہ نہیں کرتا مگر اللہ غرور دھوکہ دیتا ہے اس لئے کہ شیطان وعدہ تو کرتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدْ يَلْ عَمْرُ إِنَّ اللَّهِ وَعَدَكُمْ 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 فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَا لَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا اَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمُ لِي فَلَا تَعْلُمُونِ وعدہ شیطان بھی کرتا ہے لیکن یہ کہ میں جھوٹی وعدہ کرتا رہتا وَعَدَكُمْ وَعَدَكُمْ اللَّهِ وَعَدَلْحَقٍ اللہ نے سچے وعدہ کیا تم افسوس کرو لانت کرو اپنے اوپر انسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر فعلِ بَدْتُو خُد کرے لانت کرے شیطان پر اللہ کے وعدے سچے تھے اس پر اپنے عمل نہیں کیا میرے جھوٹے وعدوں یہی لوگ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے مَا بَاہُ مُبْتَدَسَانِ جہنم اس کیلئے خبر اور بچنے کی کوئی جگہ اس کو ظرف لے لو سمجھے بچنے کی اللہ آپ کو علاقے جگہ نہیں پائیں گے اور اسی طریقہ بچنے کی صورت نہیں پائیں گے مصدر بھی لے لے آپ کی مرضی ہے کچھ بھی کر لو اب اس کے بعد یہ ربط تقابل ہے مولانا مشرقین کا تذکرہ کر کے اب اس کے بعد اہل شرک کی زد جو انہیں ایمان والے خود و خود ربط آ گیا جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کر دیئے مولانا آمالے صالح ایمان کی دلیل ہے برطن کے اندر یہ دیکھیں اس میں اگر برف ڈالیں گے نا باہر سے ہاتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ ٹھنڈ آپ کو اندر کوئلے ڈالیں گے ہاتھ لگائیں گے آپ کو جلائے گا اگر میرے اور آپ کے آمال باہر سے صحیح ہے تو ایمان صحیح ہے اندر برطن کے اندر اور اگر آمال نہیں ہے تو پھر اس لئے آپ کو نفس ایمان سے نفس ایمان سے نجات تو ہوگی نجات تو ہوگی آمال سے تو ترقی ہوتی ہے نفس ایمان سے لیکن ایمان کی دلیل آمال صالح ہے والذین آمنوا آمیلوا سوالیت مبتضہ بن گا داخل کریں گے ان کو باغات کے اندر ایسے باغات جو کہ موصوب ہے تجری من تحت اعلی نار والارباتوں خالدین فی آبادہ ندخل ہم کہ ہم ضمیر سے اللہ کا بھلا کر یہ حال ہے خالدین فی آبادہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وعد اللہ حقا وعدہم اللہ وعد اللہ حقا وعدہم اللہ وعد اللہ یہ اللہ کا اور مسدر کی اضافت فائل کی طرف ہے اس لئے وعدہ فعل کو حضب کر دیں حقا هذا الامر حقا حقا هذا الامر حقا ومن اصدق من اللہ قبلن قال يقولو قولن وقبلن وقیلن تو یہ قبلن سے قیلن سمجھے وام ساکر ماکر المقصور اس کو یہاں سے بدل دے ومن اصدق من اللہ قیل اللہ سے بڑھ کر کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے کون ہے جو سچا ہو اللہ کے مقابلے میں اس کے بعد وہی جھوٹی آرزو ہے جھوٹی آرزو کیا لَنْدَمَشَّنَ النَّارُ إِلَّا يَمَا مَعْجُدَا نَحْنُ أَبْنَاؤُ لَا وَأَحِبَّاؤُ ہم اللہ کے صاحبزاد ہیں یا اللہ کے صاحبزادوں کی مقرب لوگ ہیں اور جنت اس طرح کو جھوٹی آرزوں سے نہیں ملتی اس وجہ سے بتاتے ليسَ اَمْرُ النِّجَاتِ بِأْمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيَ اَحْلِ الْكِتَابِ مسلمانوں کو بھی بتانی جا رہی ہے اے مسلمانوں تمہارے جھوٹی آرزوں سے بھی جنت نہیں ملے گی ولا امانی یہ اہلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب کی جھوٹی آرزوں سے بھی نہیں ملے گی دخولِ جنت نہیں ہے مُتَاللِікَم بِأْمَانِيَكُمْ آپ کی جھوٹی آرزوں سے مسلمانوں متعلق نہیں ہے جنت کہ اللہ آپ کو ضابط ہے جو آدمی برائے کا ارتکاب کرے گا شرط ہو گیا یجزب بسوئے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا یہ جزا ہو گیا اور اللہ کے علاوہ نہیں پائے گا اپنے لئے کے ولیا کوئی کارساز اور حامی جو اللہ کے عذاب سے اس کو مدد کر کے اس کو بچا ہے جو آدمی نیک عمل کرے گا عملِ صالح آپ کو بتا چکا ہوں شریعت جس کو پسندیدہ قرار دے یہ حال بنے گا یعمل کی ضمیر سے ایمان کی حالت میں چاہے اللہ آپ کا بھلا کر مذکر ہو یا مونسو یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کر شرط مبتدہ خبر مل کر کے جزا اور یہ خبر ہے حقیقت میں یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ کمی نہیں ہوگی ذرہ برابر ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا گا ایک تو اپنے اردو والا ترجمہ ظلم نہیں ہوگا ظلم و زیادتی نہیں ہوگی دوسرا ظلم کے معنی نقصان کیا تا ان کی نیکیوں کے اندر ہوگی ہیں اسی طریقے میں یہ متحدی ایک مفہول ہوتا ہے تو یہ نقیرن اس کا مفہول بھی نہیں ہے یہ مفہول مطلق ہے اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور حال یہ کہ محسن نیک و کار بھی ہو اور حضرت ابراہیم درہالے کی یکسو ہے تمام مذہب سے اس کی پیروی کرتا ہے اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے من احسن من اللہ کا اور استفاہی مبتدہ بنے گا اور احسن دین دمیز ہے یہ اس کے ساتھ متعلق ہے یہ اللہ کا بھلا کرے اسلام کی زبیر سے حال بنے گا اس کا عاطف ہوگا اسلام پر جنیدہ پتریاں یہ سارے کے سارے اللہ کا بھلا کریے کیا ہوں گے یہ کتھے ہیں یہ سلح ہوں گے من موصول موصول سلح جار مجر متعلق ہوں گے یہ احسنوں کے ساتھ اور احسن خبر من کے لئے اور آگے جملے استینافی ہیں اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کی پیروی کرے حنیفہ کی بات ہوگی ابراہیم سے حال ہے بس جملے استینا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا سمجھے خلیل اس کو کہتے ہیں خلط اور عام دوستی میں فرق ہی ہے کہ خلط اس دوستی کو کہتے ہیں کہ دوست کی دوستی اس کی محبت تیرے دل کو گھیرے میں لے لے تو ابراہیم خلیل اللہ اس لیے ہے کہ آپ کے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ دل کے اندر کیا ہے آپ کے دل میں سمجھو کہ ہر نبی کے خوشبوع لگے ہیں سارے انبیاء خلیل اللہ ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب کو سبحان اللہ خلط میں اور عام دوستی میں محبت میں یہی فرق ہے خلط میں مبالغ ہے برنسبت اس کے سمجھے کہ جو آپ کے ماشوق ہے نا ماشوق کے اور محبوب کے محبت وہ خلیل کے دل میں گر جائے اب آپ کو سمجھو دلال حمد لیلہ دور کر دی دلال حمد لیلہ دور کر دی زی قلب پاک من گہو خریم آپ تو شرک اس کو کہتے کہ جو کسی بھت کی عبادت کرتا ہے یا کسی گھوڑے کی عبادت کرتا ہے یا کسی قبر کی عبادت کرتا ہے آپ شرک اس کو کہتے ہیں صوفیاء کہتے ہیں نہیں جب آپ کے دل میں مال کی محبت آ جائے تو مال یہ دل صرف اللہ کیلئے تھا آپ نے اس کے اندر غیر اللہ کو کیوں بٹھائے یہ بھی شرک ہے اگر حبی رو خیدر دل نمی داری چمی داری دلے پرسو زعل دل نمی داری چمی داری ہاں اس لمبے چوڑے سینے کے اندر آگر ہے آپ کے اندر یہ کہ آپ کے دل میں محبوب کی محبت یہ تو کیا ہے اور وہ شر جو میں نے آپ سے حرز کر دے دل الحمدللہ دور کر دی زی قلب پاک منگاو خریمن کسی کے دل میں اللہ آپ کا بھالا کر کیا ہے اللہ کوٹھی دے دے اللہ کوٹھی دے دے اے اللہ میرا دل ایک چمن ہے کسی چمن میں کتے کھیلتے ہیں کسی چمن کے اندر رشوت خور جا کر کے شرام کی بوتل بیتے ہیں اور کسی چمن کے اندر اللہ آپ کا بلا کرے بکریاں کھیلتی ہیں اور کسی چمن کے اندر کرکٹ ہوتا ہے چمن چمن کی بات ہے میرا چمن بڑا قیمت ہے اس میں اللہ خدا گیا ہے سمجھتا ہے میرے بابا نے زبردس بات کی سمجھے دلہ الحمدللہ دور کر دیں جی قلب پاک من گاہ او خریمن گدے گھوڑوں کی خیالوں سے آپ نے میرے دل کو پاک کر دیا میں کیا کروں سمجھے مزہ تو میرا ہے بخبتو عجب تاثیر دیدام بخبتو عجب تاثیر دیدام دلے منشو چھزے با منظرے من بخبتو عجب تاثیر دیدام دلے منشو چھزے با منظرے من تیری محبت میں حجیب مزہ آ گیا میرا دل کتنا قیمتی بن گیا سمجھے کہ تو ہی تو آ گیا تو ہی تو آ گیا اور کوئی اڑا چھوڑو ان چیزوں سے میں بھی نواقف ہوں بھی نواقف ہوں ہو گیا مولی صاحب اس کے بعد اللہ آپ کا بلا کری ہے کہ آسمان و زمین ان کا مالک ہو کر کے سمجھے ملکوتیت کو ذکر کر رہا ہے کہ پوری کائنات کا تاکہ ڈر ہو اللہ آپ کو بلا کری اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو مرتبہ آپ نے دیا ہے وہ آسمان و زمین کا مالک میں ہے وہ سارا کا سارا اپنے علم کی روشنی میں دیئے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاتِ مَا سَبَتَ فِي السَّمَاتِ وَمَا سَبَتَ فِي الْأَرْضِي جو آسمان و زمین مملوکانے لِلَّهِ یہ اللہ کی ملکیتیں وَكَانَ اللَّهِ مُحِيطًا بِكُلِّ شَيْنِ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا اس نے احاة کیا ہوا ہے یہ بھی کانا ازلیہ ہوگا سمجھے اس کے بعد مولانا آپ کو یاد ہوگا کہ اس صورت کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اس کے اندر احکام تنظیمیہ بھی ہے احکام کا بھی بیان ہے اسی طرح جہاد کا بھی ہے انفاق فی سبیل اللہ تو احکام نظامیہ انتظامیہ یہ ان کے لئے تتمہ ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ یہ تتمہ ہے اللہ آپ کا بھلا کریں احکام تنظیمیہ کا ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں اِنَّ حَادِ الْآَيَاتِ رَدٌ عَلَىٰ أَهْلِ الشِّرْكِ یہ رد ہیں اللہ آپ کا بھلا عَلَىٰ رُسُومَاتِ اَهْلِ الشِّرْكِ اَهْلِ شِرْكِ زمانے جاہلیت کے جو رسوماتِ ان کی رد ہیں جیسے عورت کو میراس نہیں دیتے تھے یتیموں کو محروم کرتے تھے اس کی تردید ہے خیال کر لینا ٹھائٹ رہو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ سمجھے فِي میراسِ النِّسَائِ یا فِي حقوقِ النِّسَائِ عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں باس وقف کرو قُلْ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ بتا دینا اللہ تمہیں مسئلہ حکم دیتا ہے فتوہ دیتا ہے تمہیں فِي هِنَّ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ وَمَا اور وہ آیتیں کہ یتلا علیکم جو تم پر جنگ کی تلاوت کی جاتی ہے بل کتابیں کتاب اللہ کے ذریعے سے بل کتاب فی کو باقی معنی میں لکھ کر دیں وَمَا وہ آیتیں بھی مَا یتلا علیکم یتلا فِي الْحو اس کا نائب فائل ہوگا علیکم اس کے ساتھ متعلق چلو وَمَا یتلا علیکم فِي الْکِتَابِ اور وہ آیتیں جنگ تلاوت کی جاتی ہے کتاب کے ذریعے سے کتاب کے ذریعے سے تلاوت کی جاتی ہے آپ لوگوں پر فِي يَتَامَنْ نِسَائِ عورتوں کے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہیں حقوق کے سلسل میں یتیموں کے فِي يَتَامَنْ نِسَائِ اللہ تھی لَا تُوتُنُ وہ یتیم عورتیں جن کو لَا تُوتُونَهُنَّ آپ نہیں دیا کرتے مَا ان کا وہ حق وَتَرْغَبُونَ اور آپ روگردانی کرتے اَنْ اَنْ تَنْكِهُونَ ان کی نکاح سے نکاح میں آپ کو اگر رغبہ کے سلسل میں اَنْ آگیا تو روگردانی کے معنی ہوگا وَتَرْغَبُونَ اَنْ اَنْ تَنْكِهُونَ اور ان کی نکاح کے اندر اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ آپ کو دلچسپی نہیں ہے سمجھے اور دوسرا یہ ہے وَتَرْغَبُونَ فِي أَنْ تَنْكِهُونَ نکاح میں تو دلچسپی ہے لیکن مہر پورا ان کو نہیں دیتے ان کے ساتھ ظلم کرتے نکاح تو کرتے کہ حسینہ ہے جمیلہ ہے لیکن یہ کہ مہر اس کو نہیں دیتے چونکہ اس کے ولی آپ ہیں اور فِي يَتَامَ وَفِي الْمُسْتَضَفِينَ مِلِ وِلْدَانِ اور کمزور قسم کے لوگ وہ بچے ہوں ان میں بھی آپ کو حکم دیتا کہ ان پر ظلم نہ کرو وَفِي أَنْ تَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ اور یہ کہ یتیموں کے خاطر انصاف کو قائم کرو اس بارے میں بھی اللہ آپ کو حکم دیتا باز یہ ہو گیا وَمَا تَفَعُلُمْ مِنْ خِیرِن پھر عام ذابطہ بیان کیا جو بھی نیکی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهِ اللہ اس کو ضرور جانتا ہے یہ جواب شرط ہوگا چونکہ بھی سے من کے ساتھ ماں کے ساتھ یہ جڑ رہا ہے ہون ہون مسئلہ آگیا اس آیت کو ذرا سمجھ لیں يَسْتَفْتُونَ كَفِ النِّسَاء میں نے ارز کیا کہ مَا سِكَ الْقَلَامُ لِعَجَلِ یہ رسومات اہلِ جَهِلِیت اہلِ جَهِلِیت کی رسومات کی تردید ہے قُلْ أَلَّهُ يُفْتِكُمْ اللہ بنے گا مبتدہ يفتی فیل ہوا زمیر اس کا فائل ہے اور وہ مَا تُوفُنَ لَي كُمْ مَفُولْ بِهِ فِيهِنَّ مُتَعْلِقُ ہوگیا وَمَا يُتْلَا عَلَيْكُمْ اللہ تمہیں حکم دے یہ موصول سلمل کر کے يفتی کے ہوا زمیر پر ہوگا چونکہ درمیہ میں فاصلہ بھی آ چکا ہے تو اس لئے تاقید لانے کی ضرورت نہیں ہے مَا يُتْلَا کا عطف ہوگا يفتی کے ہوا زمیر پر ہوا زمیر اللہ کے قُلْ أَلَّهُ يُفتِكُمْ اللہ تمہیں مسئلہ بتاتا فتوہ دیتا فِيهِنَّ عَوْرَتُونَ کے بارے میں وَمَا وہ آیتیں وہ آیتیں جو تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے جن کے بِلْ کِتَابِ کِتَابُ اللَّهُ کے ذریعے سے جن کی تلاوت ہوتی ہے ان یہ آیتیں بھی آپ کو مسئلہ بتا دیں گے کس کے بارے میں اب يُتْلَا اللہ فِيَتَا وَنِّسَا یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ آتی لاتو تونہون جن کو عبدیان نہیں کرتے مَا کُتِبَ لَهُنَّ جو ان کے لئے لکھا ہوا ہے جو ان کے لئے فرض مہر مکرر ہے وَتَرْغَبُونَ اَنْتَنْكِهُوهُنَّ اور یا آپ ان کے نکاح سے روگردانی کرتے ہیں یا وَتَرْغَبُونَ فِي نِکَائِنَّ ان کی نکاح میں آپ دلچسپ بھی لے لیتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالی مسئلہ بتاتا ہے وَالْمُسْتَدَعْفِينَ مِلَ الْوِلْدَانِ اور کمزور لوگوں کے بارے میں کہ بچے ہوں اور وَفِي قِيَامِكُمْ لِلْحِتَامَ بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ جیتیموں کے خاطر انصاف یہ کہ قائم کرو یہ مسئلہ اللہ آپ کو بتا رہا ہے اڑے ہون سمجھ میں آگے نہیں آگیا اب خیال کر لینا ایک ہو گیا مَا يُتْلَعَ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ یہ فِي الْكِتَابِ يُتْلَعَ کے ساتھ مُتْلِقِ فِي الْكِتَابِ نِسَانْ يُتْلَعَ کے ساتھ تو پھر اشقال ہوگا کہ ایک قسم کے حرف جارہ کی فی ہے فی کے ذریعے سے دونوں کا کیسے تعلق ہوگا تو اس لئے میں نے تعویل ختم کر دی مَا يُتْلَعَ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ جو آیتیں کتاب اللہ کی ذریعے سے عورتوں کے بارے میں تم پر تلاوت انہوں نے حصے مقرر کر دیا لِوِجَانِ نَصِبُ مِمْ مَقْتَصَبُ وَلِنْنِسَانِ نَصِبُ مِمْ مَقْتَصَبُ نَا یاد ہے کہ نہیں آپ کے سامنے گزر چکا کتاب اللہ نے ان کے احکام بتا دی ان کے میراث بتا دی تو فیل کتاب کو فی کو باقی معنی میں لے لیں گے اور اگلے والا فیتام النساء اللہ تھی وہ بھی متعلق ہو لیں گے وہاں فی اپنے معنی میں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہو گئے لہذا ایک متعلق کے ساتھ دو متعلق ایک جنس کے متعلق نہیں ہو گئے بلکہ ایک باقی معنی میں دوسرا رفیق کے معنی میں ایک تو مسئلہ یہ رکھو دوسرا یاد رکھو وہ یہ ہے کہ فیل کتاب یہ مبدل منو ہے فی اعتام النساء اللہ تھی یہ بدل ہے وبدل مبدل منو یک شئے ہے ایک ہی چیز ہے لہذا اس کا متعلق کرو یتلا کے ساتھ تو کوئی اشقال ہی نہیں ہے سمجھتے ہیں یہ بدل مبدل منو تقرار عامل ہو گیا خیال کر لینا مولانا وما یتلا علیکم اللہ بھی تم کے مسئلے بتاتے ہیں مفتی اضرعات جو ہے نا مفتی سب سے اللہ نے اپنے طرف اس کو یفتی ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے اس لئے فرماتے ہیں شیخ علیہ السلام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اعلام الموقعین اعلام الموقعین بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اعلام الموقعین کے اندر حضرت نے لکھا ہے مفتی اللہ کی طرف سے دسخت کرتا ہے مفتی اللہ کا نائب ہے سمجھے وما یتلا علیکم موصل سلمل کر کے مفتی رہ گئے مفتی گری ہم سے رہ گئے ساری کتابیں بھی ہیں اللہ آپ کا بلا کرے فنی کتابیں بھی رہ گئے بس اللہ تعالی نے آپ کی جوتیوں میں ڈال دیا شکر ہے گزارہ کر رہے شکر ہے کہ گزارہ کر رہے یہ سلیم اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے وہ میرے غریب فقیر مسکین قسم کا اببہ ہے لیکن جن کے والدیں زندہ ہیں ظالموں لانت بھیجو اس ٹچ موبائل پر اور لانت بھیجو اس قسم کی تصویروں پر سمجھے بھی جائیں ان کو دیکھ دیکھ کر اسی میں آپ کا وقت چلا جاتا ہے قول اللہ یفتی کم فیہنہ وما یتلا علیکم اور وہ آیتیں جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے ذریعے سے یا کتاب کے اندر فی یتام النساء یتیم عورد ہیں اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ روگردانی کرتے ہیں ان کے نکاح سے اور یہ کہ آپ قائم رہے یتیموں کے لئے انصاف پر یتیموں کو وما تفرم خیرین فإن اللہ کا نبیہ علیمہ اس کے بعد مسئلہ وَإِنِ مُرَاتٌ خَافَدْ مِنْ بَالِيَا کیونکہ احکام تنظیمی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں احکام نظامی سے یہ ہے میاں بیوی وہ بھی آپس میں بند ٹھن کر کے رہیں سمجھے بند بند بنا کر کے رکھیں اتفاق رکھیں سمجھ شریفی ہے کیوں اس لئے کہ ماں باپ جب بگڑ جاتے ہیں بچوں کا تو خدا ہی حافظ ہے سمجھ شریفی ہے کی نہیں ماں باپ جب بگڑ جائے تو فرماتے وَإِنِ مَرَاتٌ خَافَدْ اصل ان کیا ہے ان خافت ان خافت اس لئے کہ وَإِنَ حَدُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اس لئے جو آپ نے پڑا وَإِنِ مَرَاتٌ خَافَدْ وَإِن خَافَدْ اِمْرَاتٌ خَافَدْ مِنْ بَالِيَا اگر شوہر سے اندیشہ خوف رکھتی ہے نشوزن زیادتی کا نافرمانی کا کہ شوہر اس کے ساتھ صحبت نہیں کرتا کریم نہیں وَإِعْرَاتٌ يَبِّزَارِكَا مَنَا وہ شوہر اس کے ساتھ کم بیٹھتا ہے فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا دونوں پر کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی مزائکہ نہیں ہے فِي أَنْ يُسْلْحَا بَيْنَوْمَا صُولَ درمیان میں کوئی صلاح کر دیں ہر ایک اپنے بعض حقوق کو چھوڑ دیں لہذا شوہر اللہ آپ کا بھلا کر یہ کیا ہے کچھ مہر ماف کر دیں کچھ عورت اس کو دے کر کہ خلا کریں سمجھے نہیں ہے وَإِنْ عِمْرَاتٌ خَافَت وَإِنْ خَافَتْ عِمْرَاتٌ خَافَتْ بِمْبَالِيَا نُشُوزن اپنے فرماتے ہیں کہ شوہر سے اللہ آپ کا بھلا کر زیادتی کا یہ کہ اندیشہ رکھتی ہے اور ڈرتی ہے اور اعراضن یا یہ کہ بیزاری کا روگردانی کا مانی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں ہے شوہر فَلَا جُنَا وَاكِونَ حَلَيْهِمَا ثَابِتُنَ حَلَيْهِمَا کوئی جُنَا نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے فِي أَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا دونوں درمیان سُلْحَن لیکن وَسْلُو خَيْرٌ یہ جملہ اعتراضی ہے وَسْلُو خَيْرٌ وَسْلُو خَيْرٌ مِنَ الْفُرْقَتِ اور جدائی سے بہتری ہے کہ کمپرومائز کریں اور صلاح کریں وَسْلُو خَيْرٌ ٹھیک ہے صلاح کریں وہی اور حقوق ایک دوسرے پر کچھ معاف کریں کمی بیشی ہوتی رہتے ہیں لیکن اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ کیا کر دے وہ مال دے دے خُلَا کر لیں لیکن وَأُحُزِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَا اور نفسوں کو قریب کیا گیا ابو خُل کے نفسوں کو یہ اتف ہے اسی پر وَسْلُو خَيْرٌ پر نفسوں کو قریب کیا گیا ابو خُل کے اس لئے عورتیں اتنی بخیل وہ چاہیں گے نہیں جو ہمیں زیورات ملی ہے یا یہ کہ ہمیں جو باغ مل گیا ہے یا جو مکان مل گیا ہے ہم اس کو واپس یہ دے کر کہ خُلَا کر لیں یہ کوئی تیار نہیں ہوتا اس کے لئے وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر خوبصورت معاشرہ قائم کرو وَإِن تُحْسِنُوا المعاشرہ خوبصورت معاشرہ قائم کرو وَتَتَّقُوا اور تقویٰ اختیار کرو اللہ سے دھرا کرو فَإِنَّ اللَّهَ قَانَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُون تو اللہ تعالیٰ تمہارے حمال سے با خبر ہے یہ بھی اچھی بات ہے وَلَن تَسْتَتِو اَن تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَائِ چونکہ عرب کے ہاں رواج تھا زیادہ ہی عورتیں ہوتی تھے دو سے قرآن نے شروع کیا سمجھے ایک کا تو سوال ہی نہیں ہے آئے سمجھے وَلَن تَسْتَتِو اَن تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَائِ بیویوں کے درمیان میں آپ یہ کہ عدل اور برابری قائم کریں یہ نہیں ہو سکتا حَالَكُونِكُمْ حَرِيْسِنَ عَلَيْ درہا حالے کہ آپ اس پر ہیرس بھی کریں اس عدل پر حَرِيْسِنَ عَلَى الْعَدْلِ مشکل ہے سمجھے ریمیان جی لیکن یہ کرو اِذَا کَانَ الْأَمْرُ قَزَالِقَ مُکَمَل برابری نہیں کر سکتا ہاں دنوں کے لئے مُکر کرو مبیت میں رات کو ہر ایک کے پاس پاک کی ظاہر ہے اللہمہ حاضی قسمتی فیما عملکو اللہ یہ میری تقسیمیں باری باری راشن سب کو برابر دیتا ہوں باری باری سب کے پاس جاتا ہوں سمجھے ریمیان کی نہیں فَلَا تَلُمْنِي فِيما تَمْلِكُ وَلَا عَمْلِكُ اللہ میری گرفت نہیں کرنا جس چیز کا تُو مالک ہے دل کا دل تو آپ کے ہیں اِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَنِي اس بَعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُ وَكِفَشَشَ جس طریقہ بر دلوں کو پھیر دیں اللہ مسئلہ دل کا ہے دل تو آئیشہ کی طرف ہے سمجھتا سمجھے اِنَّ القَلْبَ لَا جَعِشُ بِدُونِ آئِشَةَ بُلو اِنَّ القَلْبَ لَا جَعِشُ بِدُونِ آئِشَةَ آپ کے سرفِ نوی اس کو کہتے آئیشہ لیکن محدثین کہتے آئیشہ سمجھتا ہمارے والدہ کو محدثین کہتے آئیشہ جب صورت حال یہی ہے فَلَا تَمِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ مکمل ایک طرف یہ ہے کہ اللہ آپ قبلا کرے آپ ایک طرف یہ کہ جھکاؤں اختیار نہ کرو اور ایک طرف ڈھل نہ جاؤں فَتَذَرُوا اس طریقہ فَأَن تَذَرُوا كَالْمُعَلَّقَ کہ اس بیوی کو ایک کو اللہ آپ قبلا کریے کہ اس کو چھوڑ دیں جیسے لٹکی ہوئی ہے سمجھے فَتَذَرُوا عَلَقَوْنِهَا قَائِنَةً كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُسْلِحُ اور اگر اپنے حالات کی اصلاح کرو وَتَتَّقُوْ وَرْظُلُمْ سے بچو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللَّهَ تَلَىٰ غَفُورُ الرَّحِيمَ نغزشوں کو اللہ معاف کر دے گا اور نیکیوں کا بدلہ اللہ آپ کو دے گا باقی یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زہر کا پیالہ ہے آپ کے گلے سے نہیں جانتا طلاق دے دو پیار محبت سے اس کو طلاق دے دو جدہ کر دو آپ کے لئے عورتوں کی کمی نہیں عورت کے لئے شوہروں کی کمی نہیں عربوں کے ہاتھ یہ ہوتا ہے وَإِن تَفَرَّقَ اور اگر میع بیوی دونوں جدہ ہو جائیں يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِن سَعْتِ اللہ اپنی یہ ہے کہ گنجائش وسیع اللہ اپنے رزق سے اللہ تعالی ہے کہ ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا مرد کو کوئی بیوی دے کر کے بیوی کو کوئی مرد دے کر وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعَنَ اللہ تعالی ہے کہ اس کے خزانے وسیع ہیں لہذا مردوں کے لئے عورتوں کی کمینیں اور حکیماً اور اللہ تعالی ہے کہ حکمتوں کو بھی اللہ ہی جانتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ عسوان وزمین میں جو کچھ ہے مملوکانِ اللہ یہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیتیں مَا فِي السَّمَا وَمَا فِي السَّمَا وَمَا فِي السَّمَا وَاتِ یہ وسعت کا بیان ہو گیا جی وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ عورتوں کا مسئلہ چونکہ فترم ہوئی وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ ہم نے اہلِ کتاب کو نصیت کی وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الْأُوتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ آپ سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور آپ کو بھی اب اِيَّاكُمْ کا عطف ہوگا الَّذِينَ پر وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَوَسَّيْنَا اِيَّاكُمْ سمجھے اور آپ کو بھی وسیعت کرے اس چیز کا اللہ سے یہ کہ اللہ سے دارہ کریں فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا سَوَتَ فِي الْأَرْضِ اس لئے کہ آسمان وزمین میں جو کچھ اللہ کی ملکیت ہے وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا اَنْ عِبَادَتِكُمْ اللَّهُ تمہارے عبادتوں سے بے نیاز ہے اور حمید محمود کے معنی میں فی ذات ہی وفی صفات ہی وفی افعال ہی ومحمود ہے وَلِلَّهِ مَا سَوَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَا سَوَتَ فِي الْأَرْضِ وَقَفَانَ بِاللَّهِ وَكِيلًا آسمان وزمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے وَقَفَ اللَّهُ وَكِيلًا اور اللہ تعالی وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے وکیل وہی ہوتا کہ موکیل اس کو بھیجتا لہذا فَوِّزُوا امورَكُمْ الَلَّهِ وَجْعَلُوا وَكِيلًا اللہ کو وکیل ملا دو اپنے سارے امور اللہ کے حوالے کر دو اِنْ يَشَا يُزْحِبْكُمْ اگر خدا چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور حلا کر دے يُزْحِبْكُمْ اس دنیا سے تمہیں لے جائے وہی علاقت ہے اِنْ يَشَا اگر اللہ تعالی چاہے يُزْحِبْكُمْ سب کو یہ فنا کر دے اَيُوهَ النَّاسِ لوگوں وَيَا تِمِ آخرین آپ کی جگہ پر دوسروں کو لائے وَكَانَ اللَّهُ قَدِيرًا عَلَىٰ ذَلِكَ اللہ اس طریقہ بری ہے کہ لے جانے پر ختم وَكَانَ اللَّهُ قَدِيرًا عَلَىٰ اِزْحَابِ اس ازحاب پر خدا قادر ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الدُّنْيَا فَإِنْدَ اللَّهِ سَوَابَ الدُّنْيَا وَالآخِرَة اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کے یہ کی بدلیں سارے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا لِأَكْوَالِكُمْ بَصِيرًا بِأَهْوَالِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتُ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِينَ وَفَخِيرًا فَاللَّهُ عَلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَاءً تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرِزُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یہ میع بیوی کے جھوڑوں کا مسئلہ ہو گیا اور ان کے تفریق کا مسئلہ اور ان کی صلح کی کچھ صورتیں آپ کے سامنے امور انتظامیہ کا بیان اس سے پہلے رکو میں ہو گیا اب اس کے بعد اس کیلئے گواہی بھی بعض معاملات کو طلاق والے مسائل میں اور دیگر مسائل میں گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے تو گواہی بھی آدمی دے دیں اسی کو بیان کر رہے ہیں ایمان والوں انصاف پر قائم رہو انصاف پر قائم رہو بالقسط قوامین کے ساتھ متعلق اور کونے کے لئے پہلے خبر ہے شہادہ علیلہ گواہی دیتے ہوئے اللہ کی رضا کے لئے گواہی دیتے ہوئے اللہ کی رضا کے لئے یہ دوسری خبر ہے کونوں کے لئے کونوں قوامین ہے تو عدل اور گواہی یہ ضروری ہے کونوں قوامین ہے بالقسط انصاف پر قائم رہو عدل پر قائم رہو شہادہ علیلہ اور اللہ کیلئے گواہی دے دیں وَلَوْقَانَتِ شَهَادَتُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ وہ شہادت آپ کے اللہ کا بھلا کریے کہ ذات کے خلاف بھی ہو اول والدین یا والدین اور اقربین کی ذات کے خلاف بھی ہو والدین اور اقربین کے ذات کے خلاف تو گواہی سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اپنے ذات کے خلاف گواہی کی کیا صورت ہے اس کی صورت یہ ہے کہ الْإِقْرَارُ عَلَىٰ نَفْسِهِ سمجھے وہ بھی ظہر کے اقرار ہے اگرچہ شہادت آپ کی ذات کے خلاف بھی ہو اول والدین یا والدین کے خلاف اللہ سے ڈر کر کے انصاف اور اللہ کی خوشنودی کیلئے صحیح بات کو بیان کر دو گواہی دے دو یا والدین کی خلاف یا اقربین کی خلاف یہ گواہی دے دو اور اسی طرح یہ ہو لو کانت شہادت اولا انفسکم یہ جملہ کو ابحال بنایں گے اِن یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بھیما اگر مشہود لہو یا مشہود علیہ میں سے کوئی غنی ہو یا فقیر ہو فاللہ اولا بھیما اللہ ان سے اور قریب تر ہے آپ کے بنسبت اللہ نے جو فیصلہ دیا ہے گواہیوں کا ولو کانا کیا ہے اِن یکن اِن یکن المشہود لہو یہ یکن کی ضمیر کا مرجع مشہود لہو یا مشہود علیہ ظاہر ہے کہ آپ شاہد ہیں اور مشہود لہو جس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں وہ اس کے حق میں اور جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں وہ مشہود علیہ ہے تو آپ کی مرضی اِن یکن المشہود علیہ مشہود علیہ یا مشہود لہو غنی ہو یا فقیر ہو آپ کو گواہی کو آپ اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ نہ سمجھے فاللہ اولا بھیما اللہ اقرب بھیما اللہ ان سے زیادہ قریب تر ہے اور خدا تعالی ان کا آپ سے زیادہ بہترین اللہ آپ کو بلا کرے خیر خواہ ہے اللہ ان کے قریب تر ہے اللہ آپ سے زیادہ ان کا بہترین خیر خواہ ہے یا اِن یکن غنی او فقیرن فاللہ اولا بھی ہونی چاہیے اس لئے کہ اللہ آپ کو بلا کریے اِن یکن غنی او فقیرن او کے بعد اہد الامرین آتا ہے اہد الامرین کی تعویل میں مفرد کی ضمیر لوٹا دیتے سمجھے جیسے کہ آپ کے سامنے گرہ وَلَوَنَّا قَتَبْنَا عَرِمْ اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اَوِخْرُجُوا مِنْ دِیَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِلْمُ قَتَلْ اور خُرُج لیکن او کے ساتھ آگیا قَتَلْ او کے ساتھ آگیا فَتْتُو کیا بتایا بتایا کہ یہ وَاو کے معنی میں ہے اِنْ يَكُونْ غَنِيًّا وَفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا او کے بعد مسئلہ تو ہوتا ہے لیکن یہ او وَاو کے معنی میں ہے مشہود لہو یا مشہود علیہ غنی ہو اور فقیر ہو اور فقیر ہو یعنی اور فقیر ہو فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا اللہ ان سے زیادہ قریب تر ہے اور اللہ آپ سے زیادہ بڑھ کر کے خیر خواہ ہے اصل میں کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دو چیزیں تسنیہ دو چیزیں گزرتی ہے اور اس کے بعد ایک ضمیروں کی طرف لوٹائی جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں وَاللَّهُ وَرَسُولُ أَحَقُّ أَنْ يُرْزُوهُو وَاللَّهُ وَرَسُولُ أَحَقُّ أَنْ يُرْزُوهُ يُرْزُوهُمَا نہیں ہے يُرْزُوهُو ہے مفرد ضمیر ہے لیکن دونوں کی طرف لوٹائی جاتی ہے تسنیہ دو چیزیں گزر گئی وَاللَّهُ وَرَسُولُ أَحَقُّ أَنْ يُرْزُوهُم دس بھی پارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا سورة توبہ کے اندر یا جیسے کہ آپ پڑھیں گے وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعَ مُخْتَلِفًا أُقُلُهُو وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعَ مُخْتَلِفًا أُقُلُهُو اُقُلُهُمَا ہونی چاہیے دو چیزیں ہیں غزائیت کے اندر دونوں برابر ہیں وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعَ مُخْتَلِفًا أُقُلُهُو اُقُلِهُمَا نہیں ہے سبجھیں اور کبھی تسنیہ کی طرف اللہ آپ کا بلا کرے دو کی ضمیر لوٹاتے جیسے کہ یہاں پر ہے یاکن غنیاً او فقیراً یعنی وَفقیراً فَاللَّهُ اَوْلَا بِهِمَا یا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا دو ہے خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا نَفْسِ وَاہِدَا اور اس کی بیوی وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیرًا تسنیہ زمیر بھی تسنیہ کی لوٹائی دی اور کبھی او کے ساتھ مسئل آئے گا کبھی او کے ساتھ لیکن او کے ماں قبل کی طرف زمیر لوٹائیں گے وَإِذَا رَأُوْ تِجَارَةً اَوْ لَهُوَنِنْ فَزُّوْئِ الْيَهَا عجیب بات ہے اَذَا رَأُوْ تِجَارَةً اَوْ لَهُوَنْ انْفَزُّوْئِ الْيَهَا یہ الیہا کی زمیر لہب کی طرف راجے نہیں ہے کبھی او کے ساتھ جو ماں قبل والا تجارت گزر گیا اسی کے طرح دو چیزیں اَذَا رَأُوْ تِجَارَةً تجارت کی طرف لوٹا دی اور کبھی کہتے ہیں کہ دونوں میں سے قریب تر کی طرف لوٹ آتے دو چیزیں ہوتی ہیں یہ سلسلہ چلتا برحال ان کو چھوڑو آپ اپنے اس مسئلے کو سوچو کہ یہاں پر جو او ہے یہ واو کے معنی میں ہیں خواہشات کی پیر بھی نہ کرو خواہشات کی پیر بھی کیا ہے خواہشات کی پیر بھی نہ کرو وہ یہ کہ کہ آپ حق سے بلکل مڑ جاؤ روگردانی کرو یہ خواہشات کی پیر بھی ہے یعنی عدل سے روگردانی کرو یہ ٹھیک نہیں ہے جی اگر گواہی کے اندر آپ کا جروی اختیار کرو گے او تو رضو یا ادائے شہادت سے انکار کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تعالیٰ یہ کہ بِمَا تَقْتُبُونَ جو آپ گواہی کو چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے با خبر ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اس کے بعد ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ گواہی دینے کے بعد گواہی کی بنیاد بھی ایمان ہے اب فرماتے ہیں حفاظتِ اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے لسان کے بعد پہلے کہاں اپنی زبان کو ٹھیک کر دو گواہی سے ہی دے دو اب حفاظتِ لسان کے بعد حفاظتِ ایمان ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ حفاظتِ لسان کے بعد حفاظتِ ایمان ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمانُوا لَو اللہ رسول پر ایمان لاؤ والکطب اللذی یا کتاب جنس استغراق کے معنی میں اور ان کتااب جہان خیر مفرد والکتاب اللذی نزل اللا رسول جو آپ کے نبی پر کتاب قرآن پاک نازل اور والکتاب اللذی یہ استغراق ہیں سمجھے والکتب اللہ تی انزلہ من قبل اور وہ کتابیں ہیں اور ہر وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے اللہ نے نازل کی ہے یہ دوسرا استغراق کے معنی میں یا ایوہ اللذین آمنو آمنوا بیلہ اللہ رسول اللہ پر رسول پر ایمان لاؤ والکتاب اللہ دی اس قرآن پر ایمان لاؤ والکتاب اللہ دی انزل علا رسولی جو نبی پر تیس سال میں اللہ نے اتار دیا والکتاب اللہ دی انزلہو من قبلو اور ان کتابوں پر ہر کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل ہو گئی وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ مَلَائِكَتِ وَقُتُبِهِ وَرُسُولِهِ اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لاؤ والیم آخر یم آخر نہیں چھوڑ دیا میں نے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ مَلَائِكَتِ جو انکار کرے اللہ اور فرشتوں کا اور کتابوں کا وَرُسُولِهِ وَرُسُولِهِ وَرَسُولُهِ وَالْيَمْ الْآخرِ دور بھٹک گیا دور کی گم رہی اس نے اختیار کر دی اب آپس آنا نہیں ہے اس نے فَقَدْ ذَلَّ ذَلَى لَمْ بَعِيدًا اب وہی بچوں والا عشقال والا مسئلہ ہے جب یہ ایمان والے ہیں تو ان کو کیسے کہا جا رہا ہے کہ آمینو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جب وہ ایمان والے ہیں پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ آمینو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو آپ یہ کہیں گے کہ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا بِعِسَىٰ علیہ السَّلَىٰهِ وَرَسُولِهِ آمینو بِمُحمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ آمَنُوا بِعِسَىٰ آمینو بِاللَّهِ وَبِمُحمدِ الرَّسُولِ اللَّهِ محمد پر بِعِمان لاؤ ہو گیا اب دونوں کے اندر تحسیس ہو گئی دوسرا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا یوم المیسا کے لوگوں میسا کے موقع پر جو ایمان لائے سب نے ایمان لائے تھے میسا کے آمنو الانا ابھی ایمان لاؤ ابھی ایمان لاؤ یا ایوہ الذین آمنو یوم المیسا کے میسا کو جنہوں نے ایمان لائے آمنو الانا ابھی ایمان لاؤ تیسری صورت ہے یا ایوہ الذین آمنو سرن جنہوں نے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ سرن ایمان لائیتا آمنو الانا علانیتا کھل کر کے ایمان لاؤ سمجھتا ہے تو یہ ہے مولانا اور باقی شافیہ کے اور ان حضرات کے مسئلہ کے مطابق محدثین کے ہاں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کی وجہ ہے ان کے ہاں وہ کہا اپنے ایمان کو بڑھا دو یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا بللہ ورسولی ایمانو بعلو اللہ ورسول پر ایمان لاؤ یعنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر جنون ایمان لائے اب محمد پر ایمان لاؤ والکتاب والذین اززالہ والا رسولی اس کتاب پر جو محمد پر نازل ہو گئے والکتاب اللہ انزل من قبل اور ان کتابوں پر یہاں پر جمع ہے ان کتابوں پر جو محمد رسول اللہ سے پہلے نازل ہو چکے جو انکار کرتا ہے اللہ اور فرشتوں کا اور کتابوں کا رسولوں کا آخری دن کا یہ فقط زلز الالم بیدا یا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ مَلَاکَتِ یہ کون لوگ ہیں فرمائے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یہ منافقین ہیں یہ منافقین ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جنہوں نے ایمان لائے ظاہرا سُمَّا کَفَرُ پھر انکار کر دیا سُمَّا آمَنُوا پھر انکار کر دیا سُمَّا آمَنُوا پھر کفر کے اندر یہ کہ بڑھ گئے سمجھ دے اب ہوگا ایک اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِين انبیاءِ سَادِقِين پر ایمان لائے سُمَّا کَفَرُ بِمُوسَى سُمَّا آمَنُوا بِعِسَى ہا نہیں سُمَّا آمَنُوا بِمُوسَى سُمَّا کَفَرُ سُمَّا کَفَرُ بِعِسَى سُمَّا ازدادُ کُفْرًا بِمُحمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم انَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِين سُمَّا کَفَرُ بِمُوسَى پھر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا سُمَّا آمَنُوا بِمُوسَى بِعِسَى پھر عیسیٰ پر ایمان لائیا سُمَّا کَفَرُ پھر انکار کر دیا سُمَّا ازدادُ کُفرًا بِمُحمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کفروں کا بڑھ گیا یہ پورا کا پورا اللہ زین کیلئے سِلح ہوگی انَّا قَيْسَو لَمْ يَكُنِ اللَّهُ مُرِيدًا لِأَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ اللہ چاہتا نہیں کہ ان کی مغفرت کرے اور وَلَا لِأَدْ يَمْ سَبِيلًا نَيَّكِ سَبِيلًا الْعَلَى الْحَقِّ الْتَوْحِيدِ نَا تَوْحِيد والا راستہ اللہم کو دکھائیں گے یہ منافقین ہیں بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِيَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا منافقین کو خوشخبری سنا دو یہ استحضاء اور تحکم ہے ورنہ یہ کہ عذابِ عَلِيم کے کیا خوشخبری ہوتی ہے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو تحکم اور استحضاء کہتے ہیں کسی کو زلیل کرنا سمجھے یہی ہے یہ منافقین کون ہے اس کیلئے صفت ہے جو کافروں کو اپنا دلی دوست بناتے ایمان والوں سے آگے نکل کر کے کافروں کیا شاید ان کو ملتا ہے بہت کچھ جیسے ہمارے لوگوں کو جملہ استینافیہ کیا ان کیا کافروں کیا عزت کو طلب کرتے ہیں نتیجہ یہ کہ ان کے ہم کوئی عزت نہیں ملے گی کیوں یہ جمعین حال بنے گا کائنتوں کے ضمیر سے جو انہ کیلئے خبر بن رہا ان کے ہم کوئی عزت نہیں پائیں گے عزت سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے وَقَدْ نَزَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ آپ اللہ نے اتار دیئے آپ لوگوں کے سامنے فِي الْكِتَابِ قرآن میں اس بات کو انہا یہ ضمیر ضمیر شان ہے کیا ہے انمخففہ ہے اور یہ عمل کرتا ہے تخفیف کے بعد بھی ضمیر محضوف ہے اس کی انہو انہا شان یہ ہے جب آپ اللہ کی آیت کو سنو اس حال میں آیت اللہ یہ ذلحال بنے گا یکفرو بہا کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے وَيُسْتَهَزَعُ بِهَا اور ان کا مزاق اڑائے جا رہا ہے اِذَا سَمِتُمْ اس عزاق کیلئے جماب ہے فَلَا تَقْعُدُو فَلَا تَقْعُدُو فَلَا تَقْعُدُو موجودین ماہم ان کے ساتھ بیٹھا نہ کرو حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غیر ہی غیر ہی صفت بنے گا یعنی تک کہ کسی اور گفتگو میں لگے جہاں دین کے خلاف بات ہو رہی ہے دین کا مزاق اڑائے جا رہا ہے اس مجلس میں آپ نے شرکت کرنی بھی نہیں ہے حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غیر ہی اِنَّكُمْ اِذَن یہ اِذَن کے لئے کوئی ترکیب نہیں اِنَّكُمْ مِثْلُهُمْ آپ بھی انہی کی طرح شمار ہوں گے اگر بے نید بے دین ہوں کی مجلس میں یا دین کا جو مزاق اڑائے جا رہا ہے اس میں اگر آپ شرک ہو جائیں گے آپ بھی انہی کی طرح شمار ہوں گے باقی منافق موقع پرستی سے کام لے 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 ہمارے پاس آئیں گے اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ اللَّهَ تعالی منافقین اور کافروں کو جمع کریں گے فِي جَامِعُمَ جَامِعِعِ جہنم کے اندر المنافقین والکافرین ان سے جمعین حال بنے گا فِي جہنم اس کے ساتھ متعلق ہوگا اور جامع جو ہیں یہ خبر ہے اس کے لئے انہ کے لئے اِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَامِعِعِ جہنم ان کو جمع کر دے گا اللَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ یہ بھی منافقین کی صفت ہے یا کہوں کی بدل ہے اللَّذِينَ يَتَرَبَّسُونَ لَكُمْ منافق ہمیشہ آپ کے لئے انتظار کرتا ہے بِكُمْ لَكُمْ آپ کے بارے میں انتظار میں رہتا ہے فَإِنْقَانَ لَكُمْ فَتْحُمْ مِّنَ اللَّهِ اگر اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کو فتح مل جاتی ہے تو قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَاكُمْ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے وَإِنْقَانِ الْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کو کچھ حصہ ہاتھ آ جاتا ہے تو قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِزَ لَكُمْ کیا ہم غالب نہیں آئے تھے آپ پر ہمیں تو طاقت غلبت تھی یا کیا ہم آپ پر قابو نہیں پار رہے تھے وَلَمْ نَمْنَاكُمْ کیا ہم نے آپ کی حفاظت نہیں کی من المومنین مومنین کی پیٹائیوں سے اس سے خوب خیال کر لینا اَلَّذِينَ يَتْرَبَّسُونَ لَكُمْ جو آپ کے لئے انتظار کرتے ہیں فَإِنْقَانَ لَكُمْ فَتْحٌ اے مسلمانوں اگر آپ کو فتح مل جاتی ہے مِنَ اللَّهِ فَتْحٌ قَائِنُمْ مِنَ اللَّهِ یہ کَانَا كَيْسَ مُغَا لَكُمْ خَبْرِ مُقَدَمْ ثَابِتًا قَالُوا تو کہتے ہیں اَلَمْ نَكُنْ ثَابِتِينَ مَاكُمْ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے مومن کو جب فتح مل جاتی ہے اور مومن کی فتح اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے عظمت شان کے پیش نظر مومن کی کامیابی کو فتح سے تعبیر کر دیا اور کافر کی حکالت کے پیش نظر اگر کافر کو کبھی فتح مل بھی جاتی ہے اس کو فتح نہیں کہا قرآن نے وَإِنْقَانَ الْكَافِرِ نَصِبُنْ کہا یہ نصیبن وہی فتح ہے مومنوں کی کامیابی کو عظمت شان کے پیش نظر فتح سے تعبیر کر دیا ظاہر ہے کہ اس کا قائل تو اللہ منافق تھوڑی ہے فَإِنْقَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا وَلَمْنَكُمْ مَاكُمْ تو عَلَمْنَكُمْ ثَابِتِينَ مَاكُمْ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے وَإِنْقَانَ الْكَافِرِينَ نَصِبُنْ اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جاتا ہے جنگ میں تو قالو منافق کافروں کے پاس پہنچ کر کے کہتے ہیں عَلَمْ نَسْتَحْوِزْ عَلَيْكُمْ عَلَمْ نَغْلِبْ عَلَيْكُمْ ہم آپ پر غالب نہیں تھے وَلَمْ نَمْنَاكُمْ مِنَ الْمُمِنِينَ کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی مومنین سے استحوض علیم الشیطان آئے گا اس کا معنی غلبہ جسور مجادلے میں آپ کے سامنے آئے گا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن اللہ تمہارے اور منافقین کے درم میں فیصلہ کرے گا لیکن اس منافق چونکہ کافر ہیں وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُمِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ پاک نے کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے سبیلاً إِلَى الْحُدَى ہدایت دوسرا منافق لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُمِنِينَ سَبِيلًا لِلْغَلْبَتِ کافر مسلمان پر کبھی غلبہ حاصل نہیں کرے گا الْإِسْلَمُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى لیکن ایک غلبہ ہے جنگوں کے لحاظ سے تو کافر غلبہ حاصل کرتے یہ غلبہ کافر کبھی حاصل نہیں کرے گا مومنیں کے خلاف اللہ نے یہ غلبہ خجت دلیل کے اعتبار سے دلائل کے اعتبار سے کبھی باقی چونکہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے فَيَوْمُ لَنَا وَيَوْمُنْ عَلَيْنَا کبھی ایک دن ہمارے حق میں کہ ہم جیت جاتے ہیں وَيَوْمُنْ عَلَيْنَا اور کبھی ہم ہار جاتے ہیں وَدِلْكَ الْأَيَّمُ نُدَوِلُهُ بِيْنَ النَّاسِ یہ تو دن عدلتے بدلتے ہیں بدر میں ہم کامیاب ہو گئے اور عہد کے اندر ہمیں شکست ہو گئی اور ابو سفیان نے پھر بخاری شریف کے اندر آپ نے پڑھا اس نے کہا کہ بھئی جنگ کیا ہے جنگ الْحَرْبُ سِجَالُو بَيْنَنَا وَبَيْنَمْ يَنَالُونَ مِنَّا وَنَنَالُو مِنُو جنگ تو ایک ڈول ہے اور یہ ڈول کا تو آپ کو پتہ نہیں یہ نالوارے غریبوں کو پتہ ہے ہڑے نالوارے کونے ہاتھ کھڑا کرو ایک یہ دوسرا تیسرا سمجھے نہیں ہے کیا ہوتا ہے عورتیں غریب مشکی سے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں گدھوں پر مشکی سے تو وہاں پر کچھ لوگ چرخے کے ذریعے سے چرخہ ہوتا ہے چرخے کے ذریعے سے اللہ آپ کا بھالہ کرے ڈیڑھ سو دو سو اللہ آپ کا بھالہ کرے اس پہ کیا ہے یعنی فٹ نیچے پانی ہے بڑے بڑے ڈول ہوتے ہیں تو چرخے سے دو عورتیں تین عورتیں بڑی مشکل سے اس کو کر گئے وہ مشکی سے اپنے بھر کر کے چلے جاتے ہیں دوسرے قبیلے کے لوگ پھر آ جاتے ہیں یہ ڈول کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی کے ہاتھ میں یہ عرب کا اور ہمارے بلوچوں کا رواج ہے آپ لوگ خیبر پختوں والے پنجاب والے اس کو کیا سمجھیں گے پھر نصیبن کلل کافرن خبر بنے گا کہنا کے لئے ثابت انگی ہے نصیبن اگر ان کو کوئی موقع مل جاتا ہے کہ ہم آپ پر قابو نہیں پھائے تھے یا ہم آپ پر غالب نہیں آتے وَلَمْ نَمْنَاكُمْ کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی مِنَ الْمُمِنِينَ ہم نے تمہیں روکا نہیں مَنَا کا ترجمہ یہاں حفاظت سے کرو آپ نے حدیث میں پڑا ہے مَنْ يَمْنَوْكَ مِنِّ وہ جو بددو نے آ کر کے تلوار نکالی تلوار نکال کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہا کہ مَنْ يَمْنَوْكَ مِنِّ اس بندے نے تلوار اخترہ تصیفہو اخترہ تصیفی میری تلوار کو اس نے نیام سے نکالا میرے سر کلم کرنے کیلئے کہا مَنْ يَمْنَوْكَ مِنِّ لیکن مجھے اللہ نے بچا میں نے محمد نے اس کو پکڑا لیکن نبی نے اس کو معاف کر دیا سب کو سبحان اللہ سمجھے اس کو معاف کر دی سمجھے مَنْ يَمْنَوْكَ مِنِّ فرما اللہ بخری نے بخری شریف میں موجود اللہ نے کافروں کے لِلْكَافِرِينَ مُتَالِقِ لَئِن اور عَلَى الْمُومِن بھی سَبِيلًا إِلَى الْحُدَى یا سَبِيلًا لِلْغَلْبَةِ غَلْبے کے راستہ اللہ نے کوئی چھوڑا نہیں یہ کافروں کے لئے سوال یہ کہ کافر تو غلب آتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ یہ غلبہ جو ہوتا ہے یہ جنگوں کے اعتبار سے تو ہوگا دلائل کے اعتبار سے کافر کبھی غالب نہیں آگا حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا مولوی کے کوئی حیثیت نہیں ہے مولوی کے کوئی حیثیت نہیں حضرت نے بڑا پیانا جواب دیا حضرت اقدس نے فرمایا کہ اگر حیثیت سے مراد بات کا معقول ہونا ہے بات کا معقول ہونا ہے تو ہماری حیثیت تم مان چکے ہیں اپنے دل سے بھی تمہارے دل کو بھی پتا ہے کہ مولوی سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا اکل کی بات اگر ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس ہے تم بھی اکل ہوں اور اگر کتے کی طرح بھونکنا ہے تو کتہ تو تم سے زیادہ بھونکتا ہے سمجھے وہ تم سے آگے بھی ہیں بھونکنے میں تم آگے ہو لیکن اکل کی بات کرو منافقین وہ اللہ کو یہ ہے کہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اس پر بات سوچ چکی ہے وہ خادم اور حالی ہے کہ اللہ ان سے یہ ہے کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے اللہ دھوکہ دیتا ہے وہی استحضاء والا معامل اللہ ان کو بدل دے گا منافق جب نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے تو کامو کسالہ کسالہ کسیل کی جمعہ ہے معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھرا کرے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں درہاں لگے کامو کسالہ یہ دوسری ہے لوگوں کو دکھلاوے کیلئے نماز پڑھتے نماز میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے بہت کم یہ کسالہ بھی حالی کامو اور یہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں درہاں لگے یہ زالکہ سے آپ کو بتا چکا کہ بہن زالکہ بہن اللہ آپ کو بھلا کریں تعدد کو چاہتا ہے دو چیزوں کے درمیہ میں اور زالکہ سے کبھی تثنیہ اور جمع کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے اب ہوگا مُزرزبین بہن زالکہ اے مترددین بہن زالکہ زالکہ سے مراد ایمان و کفر ہے مترددین بہن الییمان و بہن الکفر ہے چونکہ بین ابھی تعدد کو چاہتا ہے اور ذالکہ بھی آپ کے سامنے گزرا حالانکہ ذالکہ سے اشارہ دو کی طرف زالکہ کا مسئلہ تو پہلے آپ کے سامنے گزرا اور آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے دے اس میں آئے گا سورہ سواد کے اندر بھی آگیا اس میں یونس میں آئے گا قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِ فَبِذَلِكَ فَضَلَ وَرْرَحْمَتِ دو ہے لیکن ذالکہ سے دونوں کی طرف اشارہ سب کو سبحان اللہ فَلَا تُگَرْگِرُ گُرْگُرْ نَا کرو مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ مُتَرَدِّدِينَ بَيْنَ ذَالِكَ ایمان اور کفر کے درمیہ میں تردد میں لگے ہوئی ہیں یہ بھی حال بنے گا یراؤں سے بنا دو تو حال درحال یہ احوال متداخل ہے لَا إِلَحَا أُلَائِ وَلَا إِلَحَا أُلَائِ لَا يَنْتَسِبُونَ إِلَحَا أُلَائِ الْمُومِنِينَ وَلَا يَنْتَسِبُونَ إِلَحَا أُلَا الْكُفَارِ نہ ادھر نہ ادھر دوبی کے کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا لَا يَنْتَسِبُونَ إِلَحَا أُلَائِ نہ مومنی کی طرف اپنے صحیح نسبت کر سکتے ہیں ولا ینتسبون الہاولا نہ کافروں کی طرف یہ بھی حال بنے گا جی مزبزبین اببین ذالک لا الہاولا ولا الہاولا لا ینتسبون الہاولا ولا ینتسبون الہولا ومن یزلیل اللہ فلن تجید لہو سبیلا فلا جس کو گمراہ کر دے یا جس کے اللہ گمراہی کا حکم دے دے فلن تجید لہو سبیلا آپ اس کے لئے لن تجید لہو سبیلا الہلہ ہدایت ہے ہدایت کا کوئی راستہ آپ کو ملے گا بھی نہیں سمجھتا ہے اب مسئلہ ہو گیا اب کوفار کی مکاریوں پر اللہ آپ کا بھلا کرے مومن کو تنبیہ کر رہا ہے منافقین کے منافقین کے اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ مکاریوں پر یا ایوہا الہذین آمنوا ایمان والو لا تتخذل کافرین آلیا من دول المومن کافرین اور منافقین کو آپ دلی دوست نہ بنا دو اتو ریدو نا کہ آپ چاہتے ان تجالو لیلہ علیکم سلطان مبین آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لئے اپنے خلاف سلطان مومن کوئی حجت بجینا حجت واضح قائم کرو اتو ریدو نا آپ چاہتے ان تقیمو ان تقیمو لیلہ تجالو تقیمو لیلہ علیکم سلطان حجت واضح تن اس لئے کہ کل سلطان فی القرآن وہ حجت ان آپ کو بتایا اللہ کے لئے اپنے خلاف کوئی حجت واضح حجت تم قائم کرنا چاہتے ہو دوسرے الفاظ میں کہو اللہ کو موقع نہ دو تمہیں عذاب دینے کا جیسے کہ مولانا فضل رومان صاحب کو اللہ جزائے خیر دیں کہ آپ کو عذاب دینے کا موقع وہ فرام نہیں کر رہا یہ ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے انتظام یہ چاہتے ہیں کہ مولانا کسی طرح ہنگام کرے اور ہم ان کو یہ ہے کہ گولیوں سے اڑا دیں مولانا سے پوری کائنات تنگ ہے لیکن مولانا کہ یہ ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کئی دفعہ ساتھیوں نے ان سے عرض کیا ہے کہ حضرت ہم تحریک چلائیں اور فرماتے کہ نہیں میں اپنے ساتھیوں کی تباہی کو نہیں چاہتا اس لئے کہ انسان پر رحم اس کو آتا ہے کہ خود انسان ہوں ترس اس کو آتا ہے کہ جو انسان ہوں یہ اچھی بات ہے خونخوار آدمی نہیں خونخوار قسم قادمی نہیں میں نے کئی دفعہ انتظامی لوگوں سے بہت سے بڑے بڑے حضرات سے میں کہہ چکا ہوں کہ آپ فضل رحمہ کو جتنے بھی خراب کہہ دوں لیکن یہ ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے اللہ جانتا ہے خون رضی نہیں چاہتا جوان کا بچہ ہے مارے اس لئے کہ پوری دنیا آسمان بھی گواہ ہے کہ اس کے پاس پچاس لاکھ کا مجمع لے کر کہ اسلام آباد جب چلا گیا جتنے بھی زور لگائے پیپل پارٹی اور مسلم لگ ایڑی چوٹی کے زور لگائے اس کے آدھا بھی جمع نہیں کر سکتا مہینہ دو مہینہ یہ لوگ وہاں رہے سب کو سبحانہ اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ طاقت تو ہماری ہے لیکن طاقت ہماری منتشر ہے مولی ساتھ یہ سارے تبلیغی یہ ختم نبوت والے یہ سپاں والے یہ جمعیت والے یہ خانکاؤں والے یہ سب مل جائے نا تحریک لانے کی ضرورت نہیں آپ نہیں دیکھتے کہ ایک چھوٹے چھوٹے اجتماع کے اندر سبی کا اجتماع ہے کراچی کا اجتماع ہے لسبیلہ کا اجتماع ہے ڈھاڑر کا اجتماع ہے اور اسلام اور پنڈی کا اجتماع ہے لاہور کا اجتماع ایک ایک اجتماع میں چالیس چالیس پچاس لاکھ کبھی اس طرح ہوتے ہیں بیس لاکھ تو ہوتے ہی ہیں پندرہ لاکھ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اس اجتماع کو انہوں نے تقسیم کر دیا تبلیغ والوں نے لیکن بس اللہ والے لوگ ہیں دعا کے اندر ہم دو تین دن رہے ایک مرتبہ بھی انہوں نے نام نہیں لیا کہ اللہ فلسطین پر حال پر رحم فرما دے اللہ وہ ہمارا قبل اول ہے یا اللہ اپنے ان بندوں کو تو دیکھ لے ان کی لاج رکھ لے لیکن اس قسم کی کفر کی چیزیں باتیں یہ لوگ نہیں کرتے یہ ہمیشہ اسلام کی بات کرتے شاید اللہ کی کوئی ناراضگی ہے اور اللہ پاک جو ہے نا اس طرح اس مداہنت سے اور اس سے اللہ کی کوئی ناراضگی ہے سمجھے منا خیر کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان تجلو اللہ علیکم اپنے خلاف اللہ کیلئے سلطان مبینا واضح حجت اور واضح حجت یہ ہے کہ آپ قائم کرے واضح حجت وہی ہے کہ آپ گڑھ بڑھ کر کے پھر اللہ تمہاری گرفت کر دے گا حجتاً بجینتاً واضحتاً فی تازیبکم اپنے عذاب کیلئے اللہ کو موقع دے دو حجتاً بجینتاً فی تازیبکم اپنے عذاب کیلئے اس کے بعد چونکہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ منافق کے نفاق کا ادراک ہر بند نہیں کر سکتا خود رسول پاک کو بتاتے علم کا جب ایک مفعول آجائے اس کا تعلق ذات سے ہوتا ہے علم کا جب ایک مفعول آجائے اس کا تعلق ذات سے ہوتا ہے آپ ان کی خواستیں باطنی کو ذات کو نہیں جانتے باقی باتوں سے کبھی کبھی اندازہ ہوتا ہے باتوں سے پتا چلتا ہے کہ دارے اللہ خلقوں نے تیرہ منہینہ نے کچھ بلا پڑا باتوں سے کچھ آپ کو اندازہ ہوگا لیکن اندر جو ان کے خوب سے باتیں نہیں ہے یہ اللہ آپ کو بلا کرے ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے آپ یقین کریں کہ وہ منافقوں سے بہت آگئے ہیں نام میری ذہن سے فیلال نکل گئے آپ سمجھے کی نہیں سمجھے نام ہمارے ذہن سے انہوں نے استقیعہ کیا نرج اس طرح ان کو مولانا سو سو سال ہو گئے ہیں ڈیر سو ڈیر سو سال بساوقات بادشاہوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہیں لیکن بادشاہوں نے کبھی معلوم نہیں کیا کہ اس کا مذہب کیا ہے سمجھ نہیں ہے کیا سمجھے نہیں ہے کیا سمجھے نہیں کر سکتے ہیں سورہ کتال کے اندر سورہ محمد کے اندر آگئے جہنم جنت میں کیا ہوتا ہے نیچے سے ترقی من الادنہ الالالہ نیچے والے پھر نیچے والے پھر اوپر پھر اوپر سب سے اوپر انبیاء ہوں گے جنت میں اس طرح جائیں جنت والے اصحاب الدرہ جاتے اور جہنم والے وہ اصحاب الدرہ کاتے جہنم میں سب سے اوپر والے طبقے کے اندر اساتھ مومینین ہوں گے بولو اساتھ مومینین جو مومن نماز جنہوں نے نہیں پڑھی ہیلا ہیلا محمد رسول اللہ نماز نہیں پڑھی روزہ زکاة میں کمی رہی ہے وہ جہنم میں جائیں گے وہ جہنم کے اوپر طبقے میں ہوں گے اس کے بعد پھر یہودی ہوں گے پھر اس کے بعد نصارہ ہوں گے یہودی ہوں گے پھر اس کے بعد نصارہ ہوں گے پھر اس کے بعد اللہ آپ کو بھلا کریے کہ صابین جو آئے گا وہ صابین سمجھے صابین ہوں گے پھر مجوس ہوں گے بولو پھر مجوس ہوں گے پھر مشرقین ہوں گے پھر منافقین ہوں گے بڑی داڑی کے ساتھ جو دنیا میں آدمی سمجھے کہ کتنا بڑا آدمی ہے تو جہنم میں چونکہ اصحاب الدرقات ہے اور جنت اصحاب الدرجات ہے سمجھے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَن تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا اِذْ لَهُمْ سے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بلہ کرے آپ ایک تو یہ ہے کہ اس کو منقطع بنا دے جان چھٹے دوسرا اگر یہ ہے کہ آپ متصل بنا دے وَلَن تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا کوئی مددگار نہیں ہوگا اِلَّا تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا نفاق سے توبہ کرنے والے وَأَصْلَهُ وَالْمُسْلِحِينَ حَالَهُمْ جو اپنی حالت کو ٹھیک کریں وَاَتَسِمُوا بِهِ اللَّهِ اور اللہ اور قرآن کو مضبوطی سے وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اللہ کی عبادت عبادت کو خالص انہوں نے اللہ کی رضا کیلئے وَأَخْلَسُوا عبادتَهُمْ لِلَّهِ خالص اللہ کیلئے عبادت انہوں نے کیوں فَأَلَائِكَ قَائِنُونَ مَا الْمُؤْمِنِينَ یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے وَصَوْفَيُهُتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرَنَظِيمَ اور اللہ تعالی مومنین کو عجرِ عظیم عطا فرمائیں گے ارے بھائی عجرِ عظیم وہی آپ کے لئے جنت ہے جو آپ نے پڑھا اسی پانچ بھی پارک اندر عذاب اللہ آپ کو عذاب دے کر کے کیا چاہتا ہے اللہ تعالی یہ کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ آپ کو عذاب دے دے اَيُّ حَاجَتٍ إِلَى اللَّهِ فِي تَعْذِيبِكُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهِ بِعْذَيبِكُمْ کیا کرے گا اللہ تعالی تمہیں عذاب دے کر کے اللہ تعالی یہ استفاہ میں ما سمجھے محلن منصوب ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهِ بِعْذَيبِكُمْ اِن شَکَرْتُمْ اگر یہ کہ آپ شکر گزار بن جاؤ شکر سے ایمان مقدم ہے اس لئے یہ وعاو ترتیب کیلئے نہیں ہے شکر سے ایمان مقدم ہے مولانا خیال کے ان شکر کرتم اصلی ہے کی اِن آمنتم وشکرتم اِمن شکر پر مقدم ہے وَالْوَاوَ لِسَتْ لِنْ تَرْتِبِ وعاو ترتیب کیلئے نہیں ہے اللہ تعالی قدر دان ہے اللہ تعالی قدر دان ہے اور علیم ہے جانتا ہے کہ کونسا عمل اخلاص سے میری رضا کے لئے ہوا اور کونسا اب اس قسم کے منافقین اور کافر ورنہ برائی کو آدمی زبان پر نہ لائیں لیکن کافروں کے کفر اور اس کی برائی کو زبان پہلانا اس کی اجازت ہے لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول پیچھے سے ترجمہ کروئے ہیں بری بات کی دیکھو بات قول کا ترجمہ کر رہا سو بری اور الجہر انچا کر رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول بری بات کا خل کر کے بری بات کا اعلان کرنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم جو مظلوم ہے وہ غریب بیان کر سکتا ہے خلاص یہ نکلا برائی کو بیان کرنا کسی کی غیبت کر لینا اور برائی کو بیان کرنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اللہ اپنے اللہ اپنے اللہ من ظلم جو مظلوم ہے جس پر ظلم ہو چکا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرentin از قبیل وصف ہے از قبیل ذات ہے لہذا یہ مستثنہ منکت ہے لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو مستثنہ متصل بنا دو لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول بری بات کے بری بات کے کھل کر کے بیان کرنے کو بری بات کے جہر کو اللہ پسند نہیں کرتا الا منظل ما ہا یہ کہ جو مظلوم ہو مظلوم آدمی وہ اللہ آپ کو بھلا کر یہ کی وہ کر سکتا دوسرا یہ کہ متصل اس کو بنا دو الا جہر منظل لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول جو مظلوم ہے وہ جہر جس پر ظلم ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت ہمیں پیٹھتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ آپ کو رونے کا بھی حق نہیں ہے تو مظلوم تو اتنا تو کرے گا نا سمجھے مجھے ہیں حکومت ہمیں پیٹھے الا جہر من ظلمہ ہاں جو مظلوم ہیں وہ کھل کر کے بات بیان کر سکتا ہے ایک آدمی اپنے اس پر ظلم کی اعمال اس کی لوٹی ہے تو غیبت کو اللہ پسند نہیں کرتا لیکن وہ آ کر کے کہتا ہے مجھے فلان ظالم نے فلان مولوی نے مجھے لوٹا فلان جج نے مجھے لوٹا فلان فوجی نے مجھے لوٹا رونے کا تو اس کو حق دے دو نا چاہے وہ مظلوم ہو دینی دینی ظلم ہو چکا ہو بولو چاہے دینی ظلم ہو چکا ہو یہ دنوی ظلم ہو چکا ہے یا دینی ظلم ہو چکا ہوں صوفیہ نے ہماری دین میں جتنا گند کیا اس کو محدثی نے کھول کر کے بیان کیا فرمایے اس کی حدیث نہ لو یہ بٹیر باز ہے اس کی حدیث نہ لو یہ کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرتا ہے اس کی حدیث نہ لو یہ بے مروفت قسم کا انسان ہے اس کی حدیث نہ لو یہ پرندوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے اس کے ساتھ اللہ آپ کو بلا کریے کہ کیا ہے مرغے لڑتا ہے اس کی حدیث نہ لو یہ ٹکک کا آدمی نہیں ہے لا یساوی بارتن بار کہتے ہیں اونٹ کی مینگنی کو دوسرا الفاظ پاخانہ پاخانے کے برابر بھی نہیں ہے جس کو تم مولوی سمجھتے ہو سمجھتے ہیں چنانچہ اتیہ العوفی ایران میں میں نے اس پر گفتگو کی میں نے کہا کہ یہ پاخانے کے برابر بھی نہیں ہے کیا کی انظروا الہذا الرجل الَّذِي يَسْتَهْزُ بِالْرُوَاتِ الَّذِينَ نَقَلُوا الدِّينَ إِلَيْنَا جن لوگوں نے دین ہم پر نقل کیا یہ اس کا مذاکر کیفہ يقولو انہو لا یساوی بارتن یہ کس طرح کہتے ہیں کہ مینگنی کا پاخانے کے برابر کا آدمی بھی نہیں ہے ترمیزی میں آپ کے سمجھتے ہیں انظروا الہذا الرجل الَّذِي يَسْتَهْزُ بِالْرُوَاتِ الَّذِينَ نَقَلُوا الدِّينَ إِلَيْنَا تو ابن مئین کا قول میں نے دیکھا ہمارے کچھ اپنے ساتھی بھی وہ بھی ناراض ہوگی ابن مئین کا قول میں نے دیکھا کیا آپ نے نہیں پڑھا وَاللَّهِ لَوْكُمْ تُو بَيْنَ الْمَقَامِ سمجھے لَوْكُمْ تُو اندَ الْحَاتِمِ اندَ الْمَقَامِ اگر مجھے موقع مل جائے محمد بن عساق کے بارے میں کروں پرلے درجہ کا دجال ہے جو کہ آپ کے بخاری کے مغازی محمد بن عساق کی روایتیں لیکن اللہ کی دین کے لئے یہ ہمار مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے میں قسم اٹھا کے کہوں گا کہ یہ پرلے درجہ کا دجال ہے اور ابن مئین وہ شاید بلوچ تھا پتہ نہیں کیا تھا ابن مئین جب آخر میں مر رہا تھا بیمار ہو گیا تو ابن مئین نے اپنی زبان اس طرح پکڑی کہا اے اللہ میں نے اس زبان سے صوفیوں کا ستریا ناز کیا جنہوں نے حدیث کے اندر جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنا کر کے اے اللہ میں نے اس زبان سے کسی کو نہیں چھوڑا ہے اے اللہ اگر آپ کی رضا کیلئے کی ہے دین کو گند سے پاک کرنے کیلئے کی ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہو جا اور اگر میں نے اپنی ذاتی دشمنی پر کی ہے تو ربا ربا پھر مجھے پکڑ لینا مجھے یہیں پکڑ لو آخرت کے عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا ابھی تک زندہ ہوں ادھر ہی مجھے کوئی سزا دے دو بولو ابن معین زندہ ہوا اے جی سمیشری میکنے اس لئے مولی صاحب اتنا بغیرت آدمی نہ بنے کہ فلانے بڑا مولوی ہے دین کے مخالفت کرا جانے دوسرے جس طریقہ پر ہوگا یہ ہماری مداہنت ہے ہماری کمزوری ہے کمزور مہتمیم مہتمیم کے فتوہ پر نہ جاؤں مہتمیمین حضرات جو ہوتے ہیں ان کو مدرسے کا پیش سے نکالنا ہے اور انہی مہتمیم میں سے ایک بدبخت میں بھی ہوں سمیشری میکنے مہتمیم آگے پیچھے کرے گا اور خدا تعالیٰ اس قسم کے نر مدرس پہ ادا کر دیں ایسے نر مدرس کہ وہ سیٹوں کے ہاتھ پر وہ دیکھنے والا نہ ہو تو ہم تو سیٹوں کو دیکھ کر کے بڑوں کو راضی کرنے کے لئے ہمیں مدرسے چلانا ہوتا ہے سمجھے دین انہی لوگوں سے تو تباہ ہو جاتا ہے اس لئے اللہ منور شاہد کشبیر نے فرمائے جب کسی حدیث کے سنت کے اندر سوفی ہو فاقسل یدیکن یہ عرف و شزی کے اندر موجود ہے ہاتھ صاف کرو سمجھری میں آگے ہیں لا يحب اللہ الجہر ہے چونکہ ابی اللہ آپ کا بلا کرے مسئلہ آگیا تو منافقین کا کافرین کا تو فرماتے ہیں کہ ویسے اللہ جہر کو پسند دو نہیں کرتا یعنی بری بات کے بری بات کے اعلان کو کھل کر کے زبان پر لانے کو اس کو اللہ پسند نہیں کرتا اللہ منظلمہ آپ مظلوم ہیں یا آپ مسئلہ جا کر کے پوچھتے ہیں کہ میری بیوی زوری گن پائنٹ پر مجھ سے انہوں نے طلاق لئے طلاق پڑی نہیں پڑی تو آپ جا کر کے شکاہ تو مفتی کے سامنے کرو گے نہیں کرو گے اللہ منظلمہ مستثنہ منقطع بنا دو اور اگر متصل بنا دو گے تو پھر ہوگا اللہ جہر سے اللہ آپ کو حال کر یہ ہوگا سمجھے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ کہہ دو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا شرک زبان پر نہ لاؤ اللہ منظلمہ اللہ من اکرہ جس پر ظلم ہو جائے کہ گن پیٹ پر کہہ دے کہ کہہ دو کلمہ کفر پڑھ لو شرک کر لو تو ٹھیک ہے وہ غریب کہہ سکتا ہے اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئنم بل ایمان اب مزہ آیا یہ دوسرا معنی ہو گئی لا يحب اللہ الجہرہ بشرکے بشرکے من القول زبانی شرکو بھی اللہ اس کو زبان پر پسند نہیں کرتا اللہ شرک من ظلمہ اللہ شرک من ظلمہ وہ آدمی کی جو کہ اللہ کا بھلا کرمہ ظلم ہے وہ زبانی طور پر شرک کا کلمہ پڑھ سکتا ہے زبانی طور پر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس کے لئے رخصت ہے سب کو سبحان اللہ جو ابات آپ کھل کر کے کریں گے اللہ اس کو بھی سنتا ہے اور جس چیز کو تم چھپاتے خدا اس کو جانتا ہے جن باتوں کو جہرن کرتے اس کو بھی سنتا ہے اور جن کو تم چھپاتے خدا ان کو بھی جانتا ہے ان تبدو خیرن اگر نیکی کو ظاہر کر کے کرو گے او تخفو یا چھپا ہو گے او تافو انسوین یا یہ کہنا آپ کو برائی سے معاف کر دو برائی کے معاف کرنے کا مطلب ہے کہ برائی پر گرفت نہ کرو ان تبدو خیرن نیکی کام کام ظاہر کر کے کرو او تخفو یا چھپا کر کے کرو او تافو انسوین یا کسی برائی سے درگزر آپ کریں گے فَلْعَفْو اَوْ لَا تو معافی بہت اچھا ہے سمجھے یہ جزا محضوف ہے فَلْعَفْو اَوْ لَا تو بہتر ہے آپ کے لئے معاف کرنا کیوں فَإِنَّ اللَّهَ كَانْ عَفُوهُنْ قَدِيرًا اللہ تعالی خود معاف کرنے والی ذاتِ قادر بھی سبحان اللہ وہ باوجود قادر مطلق ہو کر پھر بھی معاف کرتا ہے اللہ والے بھی معاف کرتے ہیں سمجھ شریف ہے آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ شیخ الحدیث مولانا سلم اللہ خان جیسے متصلب انسان متصلب انسان میرے جیسے نالائکوں تیس سال کس طریقہ اور انہوں نے چھوڑا وہاں برداشت کیا یہ بڑوں کی باتیں ہیں بڑوں کی پہچانیں بڑوں کی بڑائی ہے کہ ہمارے جیسے نالائکوں کو نہ علم ہے نہ عدب ہے نہ اخلاق ہے آخر کار سبق بھی حضرت اقدس طلبہ کو قید فقا اس کو بہت سمجھایا بہت سمجھایا یہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ وہی ٹھیڑی پس لئے جانے دوسرے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں لیکن ان لوگوں کے تحمل اور برداشت کو دیکھو کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہمارے جیسے نالائک ورنہ تو ہمیں تو پہلے چھوٹی کرنی چاہیے تھے ہمیں ہم تو اللہ کا بھلا کر یہ کیا ہے نہ فرمان قسم کے لوگ ہمیں چھوٹی لیکن بڑوں کی برداشت ہیں بڑوں کی برداشت ہے جی اللہ قادر مطلق ہے سمجھے آپ نے دیکھا کہ ابو مسعود البدری نے ابو مسعود البدری نے تھپڑ مارا لونڈی کو یا غلام کو غلام کو تھپڑ مارا حضرت نے فرمایا کیا جملہ محمد رسول اللہ کا فرمایا لَاللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْخَ عَلَيْهِ آی ہے کیا جملہ محمد کا لَاللَّهُ أَقْدَرُ مِنْخَ اللہ تجھ سے زیادہ لَاللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ اللہ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے من کا بنسبت تیرے علیہ اس غلام پر تو اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا تو نے اس کو مارا خدا زیادہ طاقتور ہے لیکن خدا آپ کو مارتا نہیں ہے کچھ اللہ جب برداشت کرتا ہے تو تو بھی کر سمجھتا ہے اس لئے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے سمجھے باوجود تمہارے باوجود قدرت کے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا ہے اب اس کے بعد یہ جڑے گا مولانا یہ آیت ابھی ابھی آپ کے سامنے آج کے سبق میں گزرا یہ اس کے ساتھ جڑے گا مل گیا اگر نہ ملے تو وہ آیت نمبر آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اللہ آپ کو بہلا کریں وہ آیت نمبر کیا ہے آیت نمبر ہے 136 آیت نمبر 136 ہے یا ایوہ اللہ آمنوا آمنوا بللہ ورسول اسی کے ساتھ اس کی ضد ہے مولانا فرمایے ایمان والو ایمان لاو محمد پر اور باقی انبیاء پر لیکن انہ لذین یکفرون بللہ ورسول جو لوگ اللہ ورسول کا انکار کرتے ویرودون ان یفرقوا بین اللہ ورسول اور چاہتے کہ اللہ رسول کے درمیہ میں تفریق کریں ہم اللہ کو مانتے لیکن آپ کو نہیں مانتے یہ تفریق بین اللہ ورسول ہم اللہ کو مانتے لیکن اے محمد آپ کو نہیں مانتے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ نے پیدا کی آپ کو نہیں مانتے تو یہ تفریق بین اللہ و بین رسول ہی ہے اور پھر یہ کہ ہم اس کے بعد چل کر کے پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گے کہہ لیکن نبی کو ہم جکاعت دیتے تھے نبی کو مانتے آپ کو جکاعت نہیں دیں گے ابو بکر کو یہ تفریق فی حکم اللہ یعنی بین ابی بکر و بین محمد بھائی امیر ہے پہلے اصل اللہ کا خلیفہ تھا اب خلیفہ تو خلیفہ اللہ ہے اللہ کے خلیفہ بات آپ کو مانے نہیں ان کو حکم ہوا کہ خوز من انبالیم صدقتا تطہرم نبی کو حکم ہوا گیا کہ آپ صدقہ لے لے ہم آپ کو نہیں دیں گے جکاعت دیں گے جکاعت دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے ابو بکر نے فرمائے اللہ کی قسم محمد کی زمانے میں بیت المال کو بکری کا بچہ یا وہ رسی جسے اونٹ کو باندھا جاتا وہ ادا کی جاتی تھی اب ابو بکر کو ادا نہیں کرو گے خدا کی قسم تم سے لڑوں گا اور حضرت عمر نے فرما کہ کیفہ تو قاتل الناس کس طرح ان سے کتال کرتے ہیں جو لوگ پڑھتے لا الہ الا محمد رسول اللہ پھر بھی آپ ان سے کریں فرمانے لگے ہیں اُبار عجبارم فی الجاہلیت و خوارم فی الاسلام تو جاہلیت کے اندر بڑا دلیر تھا اور آج یہ کہ تو بزدل بن گیا نہیں چھوڑوں گا میں ان کو اس لئے کتال کافر سے ہمیشہ نہیں ہوتا کتال مسلمان سے بھی ہوتا وہاں تو گروپ ہے کچھ گروپ کافر بھی تھے لیکن کتال کے لئے چنانچہ آپ کے مبسوط سرخصی جو پہلی جلد ہے اس میں آپ دیکھیں گے باب الازان کے اندر اگر کوئی ایسا علاقہ ہے وہ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھیں گے سب کچھ کریں گے لیکن آپ ازان زور سے نہ دو ہمارے خواتین کی نیند خراب ہو جاتی ہے تین کی جیند خراب ہو جاتی ہے فرمائے ان سے کتال کرو ازان بھی شاعر اللہ میں سے سب کو سبحانہ دل ازان بھی جائے مسلمان بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چنانچہ ہمارے ہم جامے فاروقی میں تھے تو اللہ آپ کا بلا کریں یہ ائرپورٹ اس وقت قدیمی پرانا ائرپورٹ اس طرف ہے اب نئے ائرپورٹ اس طرف چلا گیا تو پرانا ائرپورٹ یہاں ادھر چونکہ وہ گوروں کی ان کی رہائشگاہیں بھی ہوتی تھی وہ رہتے تھے تو اس لئے انہوں نے پابندی لگا دی کہ لاؤڈس پیکر سے آسان نہ ہو اور موزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ سنیوں کی جو علاقے ہیں لیکن اللہ آپ کا بلا کریں جو ان کے دوسرا ذہن سے نکل گیا آپ سمجھ گئے جو صحابہ کو مرتد کہنے والے خود اسپیشل مرتد سمجھری میں ہے کی نہیں صحابہ کو مرتد کہنے والا خود اسپیشل مرتد ان کے ارتداد میں شک کرنے والا خود بے ایمان ہوگا اور کچھ نہیں ہے تمہیں شریفیہ کی نہیں تو ان کے ہاں پتہ نہیں پتہ کرو یہ ساتھیوں سے ان کے ہاں ازان تہران میں لاؤڈس پیکر سے ازان نہیں ہوتی بالکل نہیں ہوتی تہران میں لاؤڈس پیکر سے ازان نہیں ہوتی ہوتی ہے نہیں ہوتی آپ کو کیا پتہ ہے سمجھے ایسے ہی خواہ خواہ ہم میں گیا ہوں میں کئی دفعہ گیا ہوں اور روس کے بھائیڈر تک گیا ہے نہیں ہوتی بڑھوں کی نیند خراب ہو جاتی یہ ازان تو اجنبی لوگوں کیلئے اور اونٹ چرانے والے محمد کے ساتھیوں کیلئے تھے یہ تو شائستہ لوگ ہے تعلیم یافتہ حضرات ہیں سمجھے ہے ہے انہا لیلہ و انہا لیراجون اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ جنہیں یہ مسلمان ہیں تفریق آپ کو سمیم آگئے وَيُرِيدُنَا يُفَرِقُوا بِينَ اللَّهِ وَرُسُولِينَ اور چاہتے ہیں اللہ رسول کے درمیان میں تفریق کرے اللہ پر ایمان رسولوں کا انکار وَيَقُولُنَا نُومِنُ بِبَعْزِنَ ہم بعض پر ایمان لائیں گے موسیٰ پر ہمارا نبی ہے وَنَكْفُرُ بِبَعْزِنَ اور محمد کا انکار کریں گے فرمایا کہ وَيُرِيدُنَا أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَا بعض پر ایمان لانا بعض سے انکار کرنا یہاں بھی ذَلِكَ تَعْدُدَ اَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِمَانِ بِالْبَعْزِ وَالْإِمَانِ وَالْإِنْكَارِ وَالْكُفْرِ بِالْبَعْزِ اس درمیان میں شاٹھکٹ کوئی اور راستہ بنانا چاہتے نہیں ہوگا یہ انکا اسم ہوگیا پورا اِنَّ الَّذِينَ جَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسْلِ وَيُرُوِدُونَ وَاَعْتَذَنَا لِلْكَافِرِينَ عَزَابَ مُحِينَ کافروں کے لئے رسواک و نظام ہم نے تیار کر دیا وَالَّذِينَ آمِنُ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ جَوَ اللَّهُ رَسُولِ پر ایمال آتے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ حَدٍ مِّنُمْ اور تفریق بَيْنَ الْأَنبِعَا بھی نہیں کرتے یہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا کا پورا عجر ان کو دے گا مفسیرین تابہ لکھتے ہیں میں اپنے طرف سے آبہ لگا لیتا ہوں اس کے ساتھ اللہ غفور لمن تابہ وآبہ آبہ یعوب کا مانا لوٹنے کے جو توبہ کرے وآبہ اللہ کی طرف رجوع کرے توبہ کا مانا خود رجوع کی وَاللَّهُ غَفُورٌ لِّمَنْ تَابَ وَآبَ رَحِيمًا بِكُمْ اور اللہ رحیم ہے ہو گئے مولانا اس کے بعد رمض سمجھو يَسْأَلُكَ هَلُ الْكِتَابَ اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھالہ کریں اہلِ کتاب کی بے جا قسم کے سوالات سوال کریں گے کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کو تو تورا تو بیک وقت تختوں پر مل گئے آپ پہ قرآن لائے کبھی ایک سورت کبھی دوسری سورت کبھی دو آیتیں کبھی دا چیش دیکھا نا تئیس سال آپ چلا رہے لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً بَيَكْبَتْ قُرْآن کیوں نہ فرمائے حضرت اس قسم کے سوالات کرتے رہیں گے جانے دوست آپ غمزہ دا نہ ہو اور آپ یہ پریشان نہ ہو اڑے ربط سمجھوئے نہیں ہے يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْقِتَابِ یہودیوں کا چکر ابھی تک چل رہا آگے پھر عیسائیوں کی یہود اور چونکہ منافقین وہ تھے ہی یہود سمجھے یہود کی نفاق اس وقت سے لے کر آج تک يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْقِتَابِ اہلِ کِتَاب یہودی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اَن تُنَزِلَ عَلِهِمْ کِتَابًا کَائِنًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے ایک کتاب آپ ان پر اتار دیں سمجھے بھی اَن تُنَزِلَ عَلَيْهِمْ دَفَةً وَاہِدَةً حالانکہ تنزیل تدریج پر یہاں بھی دفتاً وَاہِدَةً لہذا جواب آئے گا فَلَا تُبَالِبِهِمْ کوئی پریشان نہ ہو وَلَا تَهْزَن پریشان نہ ہو پرواہ نہ کر کیوں لِأَنَّمْ قَدْسَالُ مُوسَى سوالاً اَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ اسے بڑھ بڑھ کر کے موسیٰ سے سوالات کرتے رہے ہیں لِأَنمْ قَدْسَالُ سوالاً اَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ اسے بڑھ کر کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے نبیوں کو معاف نہیں کیا آپ کو کہاں معاف کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں اَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً یہ کس سے کتنی گستاخی ہے اَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً ہمیں آمنے سامنے دکھا دے اللہ اَرِنَ اللَّهَ مُجَاهِرِينَ اَرِنَ اللَّهَ حَالَ كَوْنِنَا مُجَاهِرِينَ آمنے سامنے دیکھ لے اَرِنَ اللَّهَ جَهْرَةً سمجھ دا ہے دوسرا اَرِنَ اللَّهَ رَوْيَةَ جَهْرَةٍ مفہول مطلق ایک یہ کہ حال بنایا ہے دوسرا فَأَخَذَتُمْ السَّائِقَتُمْ پس بجلی کی سخت آواز آگئی بِظُلْمِهِمْ بِظُلْمِهِمْ الْعِجْلَ ان کے ظلم اور کفر کی وجہ سے بجلی کی آواز آگئی فوراً ان کو پکڑا اور یہ کہ اللہ آپ کا بلا کرے وہ ہلاکم آہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو تمہارا حال خراب ہو گیا خیال کر لے ساتھی بھضو کتنوں کا ٹوٹا انکانت اللہ صحة واحدتا فَاِذَا هُمْ خَامِدُونَ بعض جگوں میں جبریل نے جبریل نے آواز لگا یہ لوگوں کے کلے جے باہر نکل چکے سب کو سبحان اللہ سمجھتا ہے یہ دھماکہ میں کیا ہوتا ہے دھماکہ میں بسا آواز سے لوگ مر جاتے فلحال آپ کو سمجھنی ہے جب آپ شادی کریں گے تو کاش کی بیوی لڑ کر کے چک کر کے چلا کے انشاءاللہ آپ وہیں مریں گے بعض مسائل جو ہیں حدمی قرآن سے نہیں سمجھتا بیوی سمجھا دیتی سمجھ رہی میک نہیں یہ میں پاؤں ادھر اٹھا رہا ہوں اب ہمارے سبق چلا تو سبق سے کوئی اور غلطی کسی نے نکالا نہیں میرے کسی دشمن نے اس دن جو بسم اللہ کا مسئلہ جو میں نے آپ کو سمجھایا تو اس پر آ گیا کہ مولیس صاحب نے قرآن سے پاؤں اوپر اٹھایا ماں کا لال تو مسئلہ علمی مسئلہ ہے اس کی گرفت کر لے تو علمی گرفت کر لے سمجھ رہی میں ہے کی نہیں ہے علم سے تو اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا علمی گرفت کر لے اور اتنا میں بھی جاہل نہیں ہوں اتنا میں بھی جاہل نہیں ہوں آپ سے میں پوچھتا ہوں ہاں ملنگو ایک آدمی یہ تپائی پر قرآن رکھا ہوا بھولو کیا ہے تپائی پر کہیں اب میں تو آپ سے دور ہوں تپائی پر قرآن رکھا ہوا ہے اور آپ چار پائی پر بیٹھیں جائز ہے ٹھیک نہیں ہے کیوں آپ کا دوبر اوپر ہے قرآن نیچے دوبر کیا ہے اوپر قرآن نیچے اور جب آپ یہاں رکھے یہ کھڑے رہے اس کے ساتھ کھڑے رہے کھڑے رہے قرآن تپائی پر رکھا ہو کھڑے رہے تو آپ کا دوبر اوپر نہیں ہے تو یہ جائز ہے تو میں دورے والوں کو بتاتا ہوں اصل اعتبار ما یوتمدو علی کا ہے یہاں ما یوتمدو علی آپ کے پاؤں ہے جو قرآن سے نیچے ہے جب آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کے پاؤں اعتماد پورا پاؤں اوپر ہے ما یوتمدو علی نیچے قرآن اوپر ہے اور جب آپ چار پائی پر بیٹھیں گے تو ما یوتمد علی دوبر ہے اور دوبر اوپر ہے قرآن سے سمجھتے ہیں یہ جنہ دا پودر ہے تو اس لئے پاؤں بھی میرا ہے دوبر بھی میرا ہے اور میں کہاں میں نے اس کو رکھا ہوا ہے قرآن سے مسئلہ اس دن سمجھایا اور ایسے ضرب لگائی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی اشکال کا جواب پہلے کسی نے دیا بھی نہیں بھونڈا قسم کا اشکال ہے اے کاش کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو یاد ہے کی نہیں ہے جو بسم اللہ ابتداء میں شروع کیا کہ تین سو تیرہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ بسم اللہ پھر قرآن سے گھٹ جاتے ہیں اگر بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے تو امام شفیر احمد اللہ لے کہاں پھر یہ کہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ آیتیں بڑھ جائیں گے اور آپ کے ہاں نہیں ہے آپ کے ہاں گھٹ جائیں گے یا وہ غلط ہے یا آپ غلط یا وہ دائر اسلام سے خارج ہے یا آپ کال ایسا تھا اور جواب میں نے الحمدللہ دے دیا آپ کو اور ایسا جواب دے دیا کیونکہ موہ پہ تماشا ہو گیا اور اس کی بات کہتے ہیں پاؤں اس نے اٹھایا ہے سمجھتا ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ سر سے لے کر کہ پاؤں تک اللہ آپ کو آیتوں کا جو سلسلہ بتایا تھا کہ آیتیں کمی بیشی زیادہ وہ سب بتایا تھا سمجھے مشکل قسم کا اشکال تھا لیکن ان کے موہ پہ جوتا جب لگیا جوتا لگنے کے بعد اب ادھر مار رہے وہ کہتے ہیں کہ جی اٹھایا پاؤں اٹھایا خیر کہ جبکہ موجزات ان کے پاس آگئے ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے گو سالا کو محبود بنا اٹھایا 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 ہم نے فضل فرمائے احسان کی ان کو معاف کر دیا وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہم نے واضح اور حجت واضحہ دے دیا حجت واضحہ دلیل غالب آپ کو دے دی ایک تو سلطان مبینہ کا جو قانون آپ کو بتا ہے اور حجت واضحہ کیا ہے ہاتھ میرا ید بیضہ ہے اصابی اللہ آپ کا اور سامپ بن رہا ہے اور یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے حجت واضحہ ہیں سمجھے ایک ہی ہے کہ یہ حجت واضحہ ہیں سلطان مبینہ حجت واضحہت غالبت یہ جو کل سلطان فی القرآن فہو بیمان الحجت یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ نہیں سلطان مبینہ تسلطِ ظاہر ہم نے آپ کو دے دیا آپ کو قوت اور طاقت دے دیا فرمایا کہ لِيَقْتُلْ بَعْضُكُمْ الْبَعْضَ بَعْضَ بَعْضَ کو قتل کرے جنہوں نے گو سالے کے پرستش کیے ان کو قتل کرے موہد لوگ قتل کرے اور اس میں جو ستر ہزار تک انہوں نے ایک دوسرے کو مارا تو سی ادھتے ہو یا کسی اور ہے لاکھ بچھا ادھتے ہو نا تو پھر تسلطا ظاہرا تسلطِ ظاہر ہم نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور وہی یہ فرمایا کہ يَنْبَغِيْ بَلْ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقْتُلَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ 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 کو قتل کرے لِيَقْتُلَ الْمُوَحِدُ الْمُشْرِكَةِ لِيَقْتُلَ عَابِدُ الْعِجْلِ سمجھے عابد نہیں لِيَقْتُلَ اللہ آپ کو بلکر المُوحِدُ عَابِدَ الْعِجْلِ عابد الْعِجْلِ کو قتل کریجئے اس نے گو سالے کی پرستش کی وَرَفَانَ فَوْقُمُ التُّورِ بِمِسَاقِمْ وَرَفَانَ فَوْقُمُ التُّورِ بِمِسَاقِمْ اور ہم نے تمہارے اوپر اللہ آپ کو بلکر یہ ہے کہ آپ کی میساق کے بعد پھر بھی آپ نے پکا وائدہ کیا پھر بھی اس کو توڑا ہم نے ہم نے ان سے کہا تاکہ ہفتے کے اندر یہ کی حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو وَأَخَذْنَا مِنُمْ مِسَاقٍ غَلْحِزَ پُخْتَ اَهْدَ ہم نے پکا اہد ان سے لیا تھا سمجھے فَبِمَا نَقْزِمْ یہ وہی مسئلہ جو آپ کو بتا چکا ہے باجارہ نقض مجرور ہے میساق کا مفعول بھی ہے نقض مصدر کے لئے یہ جار مجرور متعلق ہوں گے لعنہ کے ساتھ لعنہ کے ساتھ مطالق کریں گے لعنہہم بمیساقِہم لعنہہم بمیساقِہم ہم نے یقین کو لعنت بھیجی لعنہہم بمی بنقضیم بنقضیم میساقم انہوں نے چونکہ اپنے پکے بادوں کو توڑ دیا وَقُفْرِهِمْ بِعَيَاتِ اللَّهِ اور انہوں نے آیات اللہ کا انکار کر دیا وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ وِغَيْرَكِنْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور ان کا یہ کہہ دینا کہ قُلُوبُنَا غُلْفٌ مَغْلُوفَتٌ ہمارے دل پردے میں ہے غلط بات جائے گی بھی نہیں ہمارے دل محفوظ ہے پردے میں ہے سمجھے رجل اغلف وغیلے اس پر ساری بات ہو چکی ہیں وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اس وجہ سے بھی اللہ نے لعنت بھیجی اے لَيْسَتْ قُلُوبُنَا مَغْلُوفَتًا ان کے دل پردے میں نہیں ہے بلطبع اللہ علیہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے بھی کفر ہیں ان کے کفر کے ذریعے سے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا یہ ایمان نیلہ تے بہت کم ان میں سے حضرت عبداللہ بن السلام ہے صحیب ہے کچھ لوگوں نے ایمان فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اب ہو گئے لَعَنَّا هُمْ بِنَقْضِهِمْ مِسَاكَمْ لَعَنَّا هُمْ بِقُفْرِمْ بِآیَتِ اللَّهِ لَعَنَّا هُمْ بِقَتْلِهِمْ لَنْبِيَا لَعَنَّا هُمْ بِقَوْلِهِمْ قُلُونَ غُلْف لَعَنَّا هُمْ اللَّا بِقَبَلَا كَرِيَكِ لعنناہم بقولہم انہا قتل مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کچھ پہلے پڑ گیا یہ مولانا فلسطین کے اندر ایک بستی ہے یہودیہ سمجھے رہی ہے کہ نہیں یہودیہ اس بستی کے یہودیوں نے ہرتال کیا عیسیٰ علیہ السلام جب نمودار ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا یہودیوں نے ہرتال کیا گورنر اور وادشاہ کو کہا کہ یہ ہمارے دین کو عیسیٰ بگاڑنے والا ہے اس عیسیٰ کو پکڑ کر گئے گیر افتار کرو اس کو پانسی دو دو گورنر نے اس یہودیہ کی گورنر نے اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ نے کہا نہیں ایسی غلطی نہیں کرنا لیکن مسلسل پھر ہوں گے گھر کے سامنے اللہ آپ کو بھلا کرے اس طریقے پر کیا ہے وہ اتجاجہ ہوتے رہے آخر کار بادشاہ نے کہا کہ ملک کی مفاد کے لیے ایک آدمی کو اگر مار دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو عیسیٰ کو قتل کرو تو چھ سات بندے چلے گئے ان میں شمعون قرینی جو عیسیٰ کے حوارجین میں سے تھا بظاہر تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لیکن تھا منافق شمعون قرینی یہ لوگ گئے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام سے داخل ہو گئے اللہ نے چھت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے لے گئے اب یہ جب داخل ہو گئے تو اپنا ساتین کا شمعون قرینی اس پر اللہ نے عیسیٰ کی مشابہ دی سمجھے انہوں نے اپنے ساتین کو قتل کر دیا ساتین کو قتل کر دیا باہر نکلے باہر نکلے اڑے بابا قتل کر دیا تو ہم تو ساتھ تھے شمعون قرینی وہ کہاں گیا ارے بے وکوف اپنے ساتین کو قتل کیا ارے ہم نے اپنے کو قتل کیا عیسیٰ کہاں گیا ارے بابا عیسیٰ کو قتل کیا عیسیٰ کو قتل کیا تو شمعون قرینی کہاں گیا وہ بے وکوف شمعون کو قتل کیا ہے یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ارے شمعون کو قتل کیا تو عیسیٰ کہاں گیا ارے عیسیٰ کو قتل کیا بے وکوف تو عیسیٰ کو قتل کیا شمعون کدھر گیا اس کے قتل میں شک میں پڑے ہوئی آپ کو کچھ پڑے پڑا اس طریقے پر اللہ پاک نے ان کو لیکن دلائل قطیہ سے ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان پر لے گئے اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں دو مسئلہ ایک رفو عیسیٰ علیہ السماعہ حیین اس میں کوئی ابحام نہیں ہے یہ تیسری پارے میں چونکہ میں آپ سے بحث کر چکا ہوں رفو عیسیٰ علیہ السماعہ حیین اور دوسرا نزولہو اندہ قرب القیامتے نزولہو اندہ قرب القیامتے حیین اور آپ واپس آئیں گے تو یہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں تھوڑا سا خفا تھا اللہ غریقی رحمت کر دیں شاہ صاحب کا رسالہ اور اس پر بہت امدہ کتاب ہے سمجھے اور حضرت اقدس کی کتابیں اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں پیر محر علی رحمت اللہ کے آدمی بہت بڑے آدمی تھے سمجھے حضرت اقدس اطاولہ شاہ بخاری بھی سے بیعت تھے اب ان کو بریلے بھی حصے میں دو یہ مولانا احمد علی سہارم پوری کے شاگر تھے جس کے بخاری پر حاشے ہے سب کو سبحان اللہ ہے سہارم پوری سہارم پوری بڑے پیر محر علی بھی بڑے لیکن سہارم پوری حاشے کو پورا نہیں کر سکا اس کو نانو طوی نے پورا کیا سب کو سبحان اللہ لیکن نانو طوی نے کہیں اپنا نام لکھا بھی نہیں نانو طوی نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اے مٹا ہوا انسان سب کو سبحان اللہ بڑے لوگ تھے سمجھے منطق و معقولات کے اتنے ماہر مفتی فیض احمد اب تو غریب شاید انتخال ہو گیا ان کی ساری کتابیں بریلوی ہیں بریلوی عالم ہیں پیر محر علی کی کتابیں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے لائیں لیکن مفتی صاحب نے تحریفات بھی دل کھول کر کے کیے دیبندیوں کے خلاف بہت سی چیزیں لیکن خض منو ما صفا ودا منو ما قدر ملفوزات بھی ہے حضرت کے فتح و محریہ بھی ہے اور ان کے حالات پر سوانے پر کتاب چھ سو سات سو صفات کی بلکہ اس سے زخیم بہت سی کتابیں حضرت کے اسے پتہ چلتا کہ منطق و معقولات کے آدمی ماہر تھے بہت ماہر آدمی ذہین قسم کا اور خاص طور پر دشمنان صحابہ کے خلاف جو کتابیں لکی اور سیف چشتی ہے اس کی زخمی اس سے زخیم کتابیں سیف چشتی ہے کادیانی کے خلاف لکھا سمجھے حضرت اکدس رئیس المحدثین علامن ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان حضرات کی کتابیں بات کی ہے پیر محریلی کے پہلے کے سب کو سبحانہ بڑے آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے حضرت پیر محریلی رحمت اللہ علیہ کتابیں پہلے کے اور اس مرتد نے کہا اس کو تولیسی عربیاتیتی تولی تولی تو اس کو ابنی عربیات بجیسکا اما في زماننا هذا فانتم ترون الذین یعنی یقضرون على ان یتکلموا باللغہ العربی یقولون یا سبحان اللہ ان العلماء الكبار لا يستطیون ان یقضرون ان یتکلموا باللغہ العربی الفسحہ وانا الحمدللہ نانو الحمدللہ احتنا باللغہ العربی تماما کاملا ما شاء الله ففي هذه الاجیام نانو لا نحتاج غفور ویلہ کتاب آخر ما شاء الله ما شاء الله ہمارے لوگ کہتے کہ اللہ 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 سمجھے ہمارے دوستوں نے یہ سلسلے شروع کر دیا کئی جگہ ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اہمیت میں لیکن صرف اس لغت عربی پر گفتگو سے کتابیں حل ہو جائیں بالکل نہیں متاخرین کی جو اسطلاحات ہے اس کے لئے ضروری ہے سلم ہے ملہ حسن ہے قاضی ہے حمدللہ ہماری بدبختی تھی دلچسپی نہیں لے رہے لوگ میں خود اس طرح لنگڑا لورا ملہ ہوں خود اس طرح لنگڑا لورا ملہ ہوں اور فنی علماء کے سامنے ہم جاتے ہیں تو پھر ہمارا دم اس طرح ہوتا ہے فنی علماء کے سامنے ہماری دال گلتی نہیں ہے اندرونے سندھ کے اندر علماء ہے خیبر پختوں کے اندر جو فنی علماء ہے بلوچستان کے اندر پرانے پرانے فنی علماء ہے ہم ان کے سامنے کچھ حیچ نہیں سمجھے نہیں اس لئے ساتھی جو علماء موجود ہیں ان سے اللہ کے لئے استفادہ کرو ہم تو بس یہ ہے کہ یتیم ہو گئے ٹھوکر کھا 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 کر کے بس ہم جلدی ملہ ہو گئے سمجھے برحال عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے یہ لوگ گئے لیکن قتل نہ ہو سکے اللہ نے شبیہ ڈال دی چلے گا وقولہم اور اس وجہ سے بھی اللہ نے لعنت بھیجی انہا قتل المسیح مسیح مبدل منوں بنے گا عیسیٰ موصول بنے گا ابن مریم اس کے لئے صفت ہے رسول اللہ یہ دوسری صفت ہے پھر یہ موصول صفت یہ بدل بنیں گے اللہ آپ کا بھلا کریں المسیح سے مفہول بنیں گے وقولہم اور مورد القتل کیا ہے مورد القتل وہ جسم ہے انہا قتل المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وما قتلوہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا ظاہر ہے کہ جو مورد القتل ہے اس کو قتل نہیں کر سکے وما صلبو صولی پہ بینے ولیکن شبیہ ولیکن شبیہ المسیح لہم لیکن مسیح کی تشبیح ان پر یہ ہے کہ اشتباع اس کو اللہ آپ کا بھلا ان پر ڈال دیا گیا اور دوسرے کو شبیہ بنایا گیا وَإِنَّ الَّذِي نَخْتَلَفُوا فِي قَتْلِهِ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کے بارے میں آپس میں اختلاف ہیں لَقَائِنُونَ فِي شَكٍ مِّن قَتْلِهِ لَقَائِنُونَ لَوَاقِعُونَ فِي شَكٍ مِّن قَتْلِهِ اس کے قتل کے بارے میں وہ شک میں ہیں اللہ آپ کا بھلا کریں اڑی تُسی اتھے ہویا کسی اور الہ کبیچوں مَا لَهُم بِهِ لَهُم خبر مقدم بنے گا بِهِ اللہ آپ کا بھلا کر یہ علموں سے یہ ہے کہ حال بنے گا اور مِن علم کے اندر مِن زائد ہے مَا لَهُم بِهِ مِن عِلْمٍ کوئی علمِ قَتْلِهِ کو ہی نہیں ہے اس کے قتل کے بارے میں مَا لَهُم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ زَنَّ یہ اتِّبَاعَ زَن یہ علم سے اس کا استثناء منکتے ہیں إِلَّا اتِّبَاعَ زَنَّ مستثناء منکتے کہہ کر کے چھوڑو گے وَمَا قَتَلُوهُ قَتْلَ يَقِينٍ وَمَا قَتَلُوهُ قَتْلَ يَقِينٍ یقیناً مفعول مطلق ہے قَتْلِ يَقِين یہاں بھی وہی قائد آپ کے قتل اور یقین دونوں کے دونوں منتفئے خیال کر لینا وہ کہتے ہیں کہ یقینی نہیں لیکن قتل ہے یہاں بھی قائد اور مقاعد دونوں کے دونوں نفئے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا انہوں نے قتل کیا نہیں اللہ نے اپنے طرف اٹھایا قادیانی کہتے ہیں کہ روح کو اٹھایا روح کو کون پکڑ سکتا ہے جو مورد القتل تھا اس کو اللہ نے اٹھایا وَقَانَ اللَّهُ عَسِيزًا اللہ تعالی قَادِرِ مُطْلَقِ بِرَفْئِهِ إِلَى السَّمَائِ حَيَّا آسمان اس کو اٹھا لے اللہ قادر ہے اور حکیماً بِحکمتِ رَفْئِهِ اور رفع کی حکمت کو بھی وہی جانتا ہے عَلِيمًا بِرَفْئِهِ عَلِيمًا بِرَفْئِهِ اس کو اٹھانا الى السَّمَائِ حَيَّا آسمان کی طرف اور حکیماً بِحکمتِ رَفْئِهِ رفع کی حکمت کو بھی ہوئی جانتا ہے اب اس آیت کو ذرا سمجھ لیں وَإِن مِنَ الْقِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ وَإِنْ أَهَدٌ لَيسَ أَهَدٌ مِنَ اَهْلِ الْقِتَابِ اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ عیسیٰ پر ایمان لائے گا عیسیٰ پر ایمان لائے گا قبل موت ہی عیسیٰ کی وفات سے پہلے اب خیال کر لینا قربے قیامت میں آنگے جو ایمان لائیں گے وہ ایمان ان کا موتبر ہے اور کچھ لوگ بتاتے کہ ابھی مرتے وقت میں ان کو عیسیٰ دکھائے جاتا ہے مرتے وقت میں ان کو عیسیٰ دکھائے لیکن وہ نزہ والا ایمان ہے وہ قابل قبول نہیں ہے بات اتنی سے وَإِمْ مِنَ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے اس زمانے کے اندر جب آئیں گے وَإِمْ مِنَ الْكِتَابِ لَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الْكِتَابِ اَحَدٌ مُوصُوب بنے گا قائن من اہل کتاب اس کیلئے صفت یہ مبتدہ بنے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِي یہ قسم جواب قسم مل کر کے خبر بنے گے اس مبتدہ کے لئے لَيْسَ اَحَدٌ قَائِنٌ مِنْ حَلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے کوئی ایسے نہیں ہے مگر إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِي إِسَى زمیروں کا خیال کر لینا مولانا إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِي إِسَى عیسَىٰ علیہ السلام پر ایمان لیں گے قَبْلَ مُوتِهِ عیسَىٰ کی موت سے پہلے پہلے عیسیٰ کے موت سے پہلے اس پر ایمان لیں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَقُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا يَقُونَ کی زمیر ہوا بھی عیسیٰ کے طرح راجے قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ ان پر گواہ بنیں گے ان کے ایمان پر جنہوں نے ایمان لائیا اب آگے دیکھو یہ ہوگی ہے مولانا اس لئے یہاں پر قَتَلُوهُ سَلَبُوهُ بَرْرَفَهُ یہ سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کری عیسیٰ ہی ہے ان کا مرجع فَبِظُلْمِنْ كَائِنِمْ مِنَ الَّذِينَ حَادُوا یہودیوں کی ظلم کے وجہ سے حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَاتٍ حلال چیزیں بھی ہم نے ام پر حرام کر دیا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَيِّبَاتٍ وہ تیبات حلال شدہ چیز کے احلت لہم جو ان کے لئے حلال تھے احلت یہ صفت بنے گا تیبات کے لئے اور بِظُلْمِنْ جَارْ مَجْرُمْ مُتَالِقِ حَرَّمْنَا کے ساتھ مُتَالِقِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ عَلَى الْيَهُودِ تیباتٍ تیباتٍ احلت لہم فرماتے کہ حلال چیزیں جو ان کے لئے حلال تھی ان کو ہم نے حرام قرار دیا وَبِصَدِّهِمْ بِظُلْمُنْ پَرْعَتَفِ وَبِصَدِّهِمْ أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سَدًّا كَسِيرًا اور یہ کہ اللہ کی راستے سے بہت زیادہ لوگوں رکھتے تھے یہ کثیراً مفعول مطلق سدہ مصدر کے لئے سب کو سبحان اللہ اس طرح جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَفُورًا اور یہ بھی مثال ہے اور اس کی مثال میں نے آپ کو کافی امید دیں فَالْعَدْلُ خُرُوجُهُ اَنْ سِيغَةِ الْأَسْلِيَةِ تَحْقِيقًا اَوْ تَقْدِيرًا اے خُرُوجًا تَحْقِيقًا خُرُوجًا تَقْدِيرًا یہ خُرُوجُهُو سے مفعول مطلق بنیں گے سب کو سبحان اللہ اس طرح ہوتا رہتا ہے وَبِصَدِّهِمْا سَبِيلِ اللَّهِ كَسِيرًا وَأَخْضِهِمُ الرِّبَى اور اس وجہ سے بھی اللہ نے ان پر حرام قرار دیا فرماتے ہیں کہ اَخْضِهِمُ الرِّبَى وہ رشوت لیتے تھے وَقَدْنُهُ عَنْ أَقْلِ الرِّبَى حال یہ ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا ان کے ربا کھانے سے وَقَدْنُهُ عَنْهُ یہ حال بنے گا اَخْضِهِمْ مِهِمْ سے وَأَقْلِهِمْ عَوَالَ النَّاسِ بِالباطِلِ لوگوں کی مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں ان سبق کی وجہ سے ان کے وجہ سے ہم نے ان پر حلال چیزیں بھی حرام قرار دیں اور وہ حلال چیزیں کیا حَرَّمْنَا عَلِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ زُّهُورُهُمَا اَوِلْ حَوَایَا وَمَقْتَلَةَ تَبِيَازْمِن سورہِ انعام کے اندر آپ کے سامنے آئے گا وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْ وَعَذَابِنَا لِمَا سارے یہود اس طریقہ پر نہیں ہے جنہوں ان ایمان لائے تو ٹھیک ہے لیکن کافروں کے لئے ہم نے ازدردنا قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا لَاكِنِ الرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ لیکن جو ان میں سے راسخین فِي الْعِلْمِ ہے جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ وطالح والمومنون اور ایمان والے یہ معتفات مبتدہ وہ ایمان لاتے ہیں راسخین فِي الْعِلْمِ اور والمومنون دیگر یہ خبر بینے گا ہے اس قرآن پر جوان پر نازل ہو گیا وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سَابِقَ آسمانِ کِتَابِهُمْ بلو یہ بھی راسخون اور مومنون پر اب ہوگا وَالْمُومِنُونَ وَالْمُوتُونَ زَكَاطَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَمِ الْآخِرِ يومِنُونَ بِمَا اُنزِلَ لَكَ خیال کر لینا استعب دغد دغا لیکن الراسخون فِي الْعِلْمِنُونَ وَالْمُومِنُونَ ایمان والے راسخین فِي الْعِلْمِ وَالْمُوتُونَ زَكَاطَ زَكَاطَ ادا کرنے والے والمومنون باللہ والیم والآخر اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے سمجھے رمیہ گئے نہیں یہ سارے کے سارے درمیہ میں میں نے چھوڑا جب کسی چیز کے اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں درمیہ میں ماتوفات کے عراب سے ہٹ کر کے الگ عراب اس کے لئے اختیار کیا جاتا ہے المقیمین کو منصوب نکل کر دیا تو جو نماز پڑھے کہنا ہی کیا ہے یہ سلسلہ آپ کو ملے گا آگے اللہ آپ کو ملے گئے سولویں پارے کے اندر سترویں پارے میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا اور کئی جگہوں میں اور دوسرے پارے میں آپ کے سامنے گزرا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَاءِ وَالزَّرَّ آپ حضرنات کو یاد ہوگا وہ ہم میں نے آپ سے عرض کیا تھا جملے استینافی اُلَائِكَ سَنُوتِهِمْ عَجْرَ نَازِيمَا اُلَائِكَ سَنُوتِهِمْ عَجْرَ نَازِيمَا یہی لوگ ہیں کہ ان کو ضرور بھی ضرور ہم عجرِ عظیم دے دیں گے اگر سین تاقید کے لئے ہو اگر 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 اہم قریب کیوں لئے ہو تو فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو ان قریب ہم ان کو عجرِ عظیم دے دیں گے اڑے تُسید دے ہو یا کسی اور علاقہ بچو آج سے میں تھوڑا سا اسٹارٹ ہونا شروع ہو چکا ہوں سمجھ رہی ہے اب آگے یہ ان کا جواب ہے جواب دیتے ہیں کہ نو کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو سمجھے اور حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں اسماعیل کو اسحاق کو یہ سارے کے سارے انبیاء کی بڑی تعداد یہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کچھ انبیاء آپ کے یہود کے بھی گزرے ان سب پر وحی آئی ہے تدریجا تدریجا آئی ہے ارے بابا بچہ روئے گا تو امہ جی چھاتی سے لگائے گی بچہ کو جتنا دودھ پینا اتنا پلا کر پھر امہ جی چھوڑ دے گی ابھی سفر پہ نکلے تو سفر کا مسئلہ پیش آیا اللہ نے آیت اتار دی سفر کی نماز اس طرح پڑھو جہاد کا مسئلہ آگیا جہاد کا مسئلہ آگیا صلات الخوف فرما اس طریق پر پڑھو آیت سمجھے روزے کا مسئلہ آگیا فرما اس طریق پر تو جیسے جیسے مسائل پیش آتے رہے جیسے جیسے لوگ سوالات کرتے رہے اس طرح قرآن کا نزول ہوتا رہا بھیک وقت ناظرین نے کہا کیا مطلب ہے اور پھر یہ صرف میرے پاس نہیں ہے یہ تو باقی انبیاء یہ انبیاء جب بارہ تیرہ انبیاء مولانا ان انبیاء کو اس وقت عرب علماء کہتے ہیں کہ یہ علوالعظم انبیاء ہیں انبیاء سارے کے سارے علوالعظم ہیں لیکن یہ جو انبیاء جن کا تذکر یہاں پر ہے اس کو دیکھ لینا برحال یہ اس سوال کا جواب ہے نوح علیہ السلام پر بھی تدریجن وحی آگئی حضرت ابراہیم پر بھی اسماعیل پر عساق پر یاکوب پر عیسیٰ موسیٰ عیوب دعوت ان سب پر تدریجن وحی آتی رہی ہے موسیٰ پر ٹھیک ہے کتاب بییک وقت آگئی لیکن کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کلام جو ہوتا رہا وہ اللہ کا بلا کرے تدریجن ہوتا رہا موسیٰ پر کتاب تو بییک وقت آئی ہے لیکن اس سے جو گفتگو اللہ کی ہوتی تھی مال ہجابیں ہجاب کی صورت میں وہ کئی دفع ہوا اور کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ ابھی آئے آپ کے سامنے اور کلم اللہ آپ کو بلا کریں تقرار پر تکسیر پر دلالت کرتا موسیٰ سے گفتگو تو ہوتی تھی جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے ماتل کبی امین کا یا موسیٰ قالہ ہیہ اسانیہ تو سیئی تھے یا کسی ہو رہے علاقہ بچوں مونڈیا ٹیٹ تو رہو کہاں ہیں تم لوگ کی جوانی اس لئے بولو مولی منظور صدا بولو مولی منظور صدا بولو مولی منظور صدا بولو تم لوگ مردابان کہ جواب اس کا کہ بھئی ان انبیاں پر بھی تدریج ہیں تدریج ہیں وہی آتی رہی ہے ٹھیک ہے بعض کو کتاب تو بھیک وقت مل گئی لیکن وہی تو آتی رہی ہے سمجھے ایک مسئلہ دوسرا یہ جو اسناد ہے یہ اسناد تحظیم کیلئے عظیم وحی عظیم اللہ کے جانب سے عظیم جبریل کے ذریعے سے عظیم محمد کے پاس لوگوں کو عظیم بنانے کے لئے اس لئے ساتھی اس وقت آپ عظیم بن رہے ان چھوٹیوں کے اندر یہ اسناد جو ہے یہ تحظیم کیلئے دیکھ لیں انا وحینا علیکم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے وحیم کائنا اس قسم کے وحی وحیم کائنا جیسے کہ نو علیہ السلام کی طرف ہم نے بھیجی تشویح کس میں تشویح فی تدریجی تدریج میں آپ کے طرف بھی تدریجی تدریجی وحی آتی ہے تو ان تمام انبیاء کے پاس تدریجی وحی آئی ہے ایک اگر تدریجی وحی ان کی نبوت کے منافع نہیں ہے تو محمد کے منافع کس طرح ہے آپ کے نبوت کے ایک مسئلہ دوسرا اب تشویح فی العزہ ہے سمجھ رہی ہیں کی نہیں اب تشویح فی العزہ ہے کہ آپ کے طرف سے وحی بھیج رہے ہیں جیسے کہ ان لوگوں پر یہ کہ یعنی آپ پر وحی بھیج رہے ہیں آپ کو بھی عذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے کہ ان لوگ انہیں وحی کے بیان کرنے میں عذیتوں کا سامنا ان کو کڑا پڑے ہیں آپ کو بھی تکلیف آئے گی آپ کو بھی تکلیف آئے گی کما اوحینہ الانون جیسے کہ ان لوگوں کے طرف ان کو بھی تکلیف ہوں گا تیسری صورت جیسے کہ جیہادی وحین کے طرف ہم نے بھیجی ہے جیہاد والی وحین اور جیہاد میں نے آپ سے عرض کیا سباللہ کے انبیاء کی تین گروپ ہیں پہلا گروپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نو علیہ السلام تک ان کے ہاں جیہاد نہیں ہے اللہ کی حکم کو بیان کریں گے کوئی لے لے سبحان اللہ نہ لے تو اس کے ساتھ ٹکر نہیں ہے نو سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک اللہ کی حکم کو بیان کریں گے توحید کو بیان کریں گے اگر لیتا ہے تو سبحان اللہ نہیں لیتا اس کے خلاف کرتا ہے تو زبانی طور پر اس کو ٹوکیں گے زبانی جیہاد ہوگی لیکن اللہ کا بھلا کرے تلوار والی جہاد نہیں نو سے لے کر کہ موسیٰ لے موسیٰ سے لے کر کہ بشمول محمد رسول اللہ ان کے لئے یہ ہے خدا کی حکم کو بیان کریں گے امتوں کے سامنے لیں گے اگر نہیں لیں گے زبانی بھی جہاد ہوگی تلوار سے بھی تیرا دماغ درست کریں گے سمجھتا ہے اس لئے ساتھی جو ہے نا تیار ہو جائے انبیاء سارے کے سارے علوالعظم ہے لیکن استلاح دیکھیں ارحم و امتی بھی امتی ابو بکر انبیاء سارے کے سارے رحمہ صحابہ سارے کے سارے رحمہ لیکن ارحموں کی خصوصیت ابو بکر کے ساتھ سمجھے جیسے کی تھوڑی موڑی گالی ہیں دوسرے لوگ بھی دیں گے مزاق شاہر آلے وہ مزاق کی مولوی آگیا تو اس کی خصوصیت میرے ساتھ ہے سمجھے اِنَّا وَخَيْنَا لِكَ كَمَا وَخَيْنَا إِلَىٰ نُوحِنَا اَعْقَيْنَا إِلَىٰ نُوحِنَا اس لئے دعود کے ہاں اس لئے دعود کو علق کر دی سمجھے ٹھرے ٹھیکنے جالوت کو قتل کرنا سمجھے آسان کام تھوڑی یہ یا اللہ کوئی دعوت بھیج دو ہمارے لئے بھی یا اللہ کوئی دعوت بھیج دو کوئی عمر ہمارے لئے ابو بکر عمر بھیج دو سمجھے ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کو بیان کی آپ کے سامنے کچھ رسول مصور بنے گا قد قصصنا ملے کے جمل اس کیلئے صفت بنے ایسے انبیاء جن کو ہم نے بیان کر دیا اور ایسے رسول بھی بھیجے ان کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر دیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو فرمائے موسیٰ علیہ السلام سے کلام موسیٰ علیہ السلام کے جو اللہ نے کلام کیا یہ کلام فی ما سبت تورات ہے تورات کلام نہیں ہے ہمارے بلایدر مکرم ہیں مفتی شبیر صاحب کا بیٹا بڑا محقق عالم ہے اچھے عالم ہیں مفتی محمد یوسف کے تو ہندوستان کے مختلف یہ ہے کہ انہوں نے فتاوہ جمع بھی کی ہے اپنی تحقیق بھی کی ہے کہ نہیں الکتب السلاسہ الاخرہ باقی تین کتابوں کو بھی کلام اللہ کہا جائے گا لیکن ہمارے حقابین میں حضرت نانو طبی نے کہا کہ کلام اللہ صرف یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے قرآن پاک وہ کتب اللہ ہے وہ کتب اللہ ہے لیکن کلام اللہ نہیں رسول مبشیرین یہ رسول پہلے والے رسول سے بدل ہیں ایسے رسول بھیجے مبشیرین ایمان والوں کو خوشخبری سنائے و منذرین کافروں کو درائے ارسلنا رسول رسول اس لئے بھیجا لی اللہ یکون لنہ سے حجت مبادر رسول تاکہ لوگوں کے لئے نبی بھیجنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے اگر نبی نبی نہ بھیجیں اور لوگوں کو کل عذاب میں جہنم کی طرف تشکیل کریں وہ کہیں گے لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِهِ أَنَّ زِلَّ وَنَخْزَا زلیل ہونے سے پہلے اپنے نبی کیوں نہیں بھیجا تو اس لئے تمہارے مو بند کرنے کے لئے اللہ رسول بھیجیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا میری طرف سے ہدایت نبیوں کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے آئے گا لَأَلَّا يَقُونَ لِلَّا سَعَلَى اللَّا حُجَّةُ مَا دَرْرَسُولِ وَقَانَ اللَّهُ عَسِيزًا اللہ تعالی سرکشوں سے انتقام لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور حکیماً جو کتاب میں اتاری ہے ان کی حکمت کو بھی وہ جانتا ہے ایک آیت کہہ کر کے چھوٹی کر دیتا ہوں لَاكِنِ اللَّهُ يَشَدُ الْيَهُودُ لَا يَشَدُورًا بِنُبُوتِكَ یا عَلَى نُبُوتِكَ وہ آپ کے نبوت پر گواہی نہیں دیں گے یہود لَاكِنِ اللَّهُ يَشَدُ لیکن اللہ تعالی گواہی دیتا ہے لَاكِنِ اللَّهُ يَشَدُ مَا أَنزَلْهِ لَكَ جو کتاب آپ نے اتاری اس کے ذریعے سے اللہ تیرے نبوت کی گواہی دیتا ہے اَنزَلَهُ جُمْلِ اِسْتِنَا فِي اَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ کَمَنَ مَا عِلْمِهِ اللہ نے یہ کتاب اپنے علم کی روشنی بھی بھیجا ہے اللہ نے یہ کتاب موجز بنا کر کے علم کی روشنی بس وَالْمَاجْلَا اَكَدُ يَشَدُونَ عَلَى نُبُوتِكَ فرشتے بھی تیرے نبوت کی گواہی دیتا ہے وَقَفَ اللَّهُ شَهِيدًا عَلَى نُبُوتِكَ وَرِسَالَتِكَ اللہ گواہ کافی ہے تیرے نبوت اور رسالت پر وَاَقُولُ قُولِ حَدَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكْمُ وَرِسَالِكُ